السلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین جویا کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بزنس ٹاکس میں خوش آمدید کہتا ہوں ایک سال پہلے واشنگ پاورڈر کی سیریز شروع کی تھی اس پہ میں نے 20 ویڈیوز بنائی دی اور بڑی ہی تفصیل کے ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اس بزنس کو کیسے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے میں نے سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز آپ دوستوں کے سامنے رکھی جیسا کہ جگہ کا انتخاب بزنس کا انتخاب ریجسٹریشن کیسے کروائی جا سکتی ہے اس کے لیے مشینری کون کونسی چاہیے پیکنگ مٹیگل کہاں سے آپ بنوائیں گے اور اس کے لیے کم کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد فارمولیشن کیسے کی جاتی ہے اس کے بعد اس کی بیسٹیبیوشن اور سیلز کے حوالے سے بھی کافی ویڈیوز بنائی تو ٹوٹل بیس پروگرام کی ہے جس کے نتیجہ میں کہ الحمدللہ اب تک جن لوگوں کو میں پرسنل ہی جانتا ہوں وہ سو سے زیادہ لوگ ہیں جو یہ بزنس کر رہے ہیں چھوٹے یا بڑے سیٹ اپ بنا کے اپنا روزگار جو ہے انہوں نے شروع کیا ہوا اب ایک اور سنسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں کہ نہانے والا جو سابن ہوتا ہے جس کو ہم بات سو کہتے ہیں وہ کیسے بنایا جا سکتا ہے اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ ساری چیزیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہا ہوں میں اس کی ویڈیوز بناوں گا اپیسوڈز کی شکل میں سٹارٹ کریں گے ہم جگہ کا انتخاب اس کے بعد اس کی ریجسٹریشن کیسے کروائی جا سکتی ہے اور اس کی ریجسٹریشن کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے لیے مشینری کون سی چاہیے وہ کہاں سے ملے گی اور کتنے کی ملے گی اس کے بعد ہم اس کی فارمولیشن کو ڈسکس کریں گے پھر مختلف فارمولیشن کو ڈسکس کریں گے پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ مارکیٹ میں کیسی جو اپنا پروڈک جو ہے وہ چل رہی ہے اس کے بعد مارکیٹ کی سٹیڈی کریں گے سروے کریں گے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ سروے کیسے کیا جا سکتا ہے مارکیٹ کے اندر کون کون سے پروڈیکٹس جانے ہیں ان کی ریٹس کیا ہے اور ان کی پولیسیوں کو جج کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد ہم مارکیٹنگ اور سیلز کے حوالے سے ویڈیوز بنائیں گے اور پھر پریکٹیکلی آپ دوستوں کو دکھائیں گے کہ اس کو کیسے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے کتنا بجٹ بنکار ہے میری یہ کوشش ہوگی کہ کم سے کم مشینری انوال ہو اور کم سے کم پیسوں میں ریجسٹریشن ہو کہ یہ بزنس ایک لاکھ کے بجٹ کے اندر جو ہے وہ سٹارٹ کیا جا سکتا ہے دوستوں کے سیکھنے کے لیے ڈالیں اب یہ جو بات سوٹا ہے یہ بھی میں اپنے بھائی کے لیے سٹارٹ کرو اور جو چیزیں میں اپنے بھائی کے لیے ریکمینٹ کروں گا وہی آپ دوستوں کے لیے ریکمینٹ کروں گا جو بھی دوست یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان اپیسوڈ کے ساتھ جوڑے رہیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہونے والا ہے خواتین کر سکتی ہیں سٹوڈنٹس کر سکتے ہیں پار ٹائم کیا جا سکتا ہے اور اس کو فول ٹائم ایز ایک فیوچر بھی لیا جا سکتا ہے پہلے جو میری ویڈیوز ہوتی تھی وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہوتی تھی لیکن اب فیس بک پہ بزنس ٹاکس کے نام سے بنا دیا وہاں بھی اویلیبل ہوں گے جو واشنگ پورڈل کی سیریز ہے وہ صرف یوٹیوب پہ اویلیبل ہے وہ فیس بک پہ اویلیبل نہیں ہے لیکن میں اب کوشش کروں گا کہ وہ جو ویڈیوز ہے وہ جو سیریز ہے وہ فیس بک کے اوپر بھی جو ہے میں اپلوڈ کر دوں اس کے علاوہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے آؤ سیکھوں کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے آؤ سیکھوں کے نام سے جو دوست سیکھنا چاہتے ہیں ہر اتوار کو خانے وال میں میں اویلیبل ہوتا ہوں میرے آفیس کا نمبر ہے 0320-50-835 اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ کلاسز اٹینڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ پریکٹیکلی بہت ساری چیزیں بنانا سکھائی جاتے ہیں اور اس کو بیچنے کے طریقہ کار پر ڈسکیشن ہوتی ہے اور بہت سے ایسے لوگوں سے انٹرڈکشن ہو جاتا ہے آپ دوستوں کا جن کو آپ جانتے نہیں وہ پاکستان کے مختلف علاقے سے اور وہ مختلف بزنسز آلڈی کر رہی ہوتے ہیں بزنس یہ ہے کہ آپ سابن بنا سکتے ہیں اس کو مارکیٹ کر سکتے ہیں اور اچھے پیسے کم آ سکتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ سابن کیسے بناتے ہیں کن چیزوں سے بنتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا آئیڈیا دے دیتا ہوں باقی آپ نیٹ پر سرچ کریں گے یا کچھ ایسے لوگ جو سابن کا کام کر رہے ہیں ان سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ لوگ سیکھ جائیں گے اور بہت اچھا پیسہ کریں گے کوئی خاص چیزیں اس کے لئے زیادہ کوئی اتنا جھنجٹ والا کام نہیں ہے آسان کام ہے ایزی کام ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں گھر پہ کر سکتے ہیں کوئی قرائے کی جگہ لے کے چھوٹی سی فیکٹری بنا سکتے ہیں اس کو ریجسٹر بھی کروایا جا سکتا ہے انیشلی کروانا چاہیں یعنی کام کرنے سے پہلے تو آپ کی مرضی اگر کام شروع کر لیں اس کے بعد آپ اس کو ریجسٹر کروانا چاہیں تو آپ کی مرضی بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک غیر ریجسٹرڈ کاروبار کر رہے ہیں کرنا نہیں چاہیے لیکن حالات ایسے ہیں پاکستان کے کہ اس میں چل جاتا ہے لیکن کوشش یہی کریں کہ آپ اس کو ریجسٹر کروا لیں کام کو شروع کر لیں جیسے ہی کام شروع ہو جائے کام رننگ میں آ جائے آپ اس کو ریجسٹر کروائیں ٹیکس ادا کرنا چاہیے ٹیکس ادا کریں گے تو معیشت کا پیہ چلے گا پاکستان آگے بڑے گا تو دوستو اس کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ آلیوائل ہے اس کے بعد تھنڈا پانی ہے لئی ہے جس کو ہم کاسٹک سوڈا بھی بولتے ہیں سوڈیم ہائیرو ایکسائیڈ بھی بولتے ہیں ان کی جو مقدار ہے اس کا خاص خیال رکھنا ہے اس کے اندر کوانٹی میئرمنٹ ہی سب سے اہم چیز ہے ایک میں آپ کو ریسیپی دے رہا ہوں اچھی ریسیپی ہے اس کو آپ ٹرائی کر لیں گھر پہ سابن بنا کے دیکھ لیں آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا انشاءاللہ اچھا سابن بنائیں گے کم قیمت میں بنے گا اس کو آپ پیک کر کے مارکیٹ میں سیل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں پیسے کما سکتے ہیں سٹارٹ میں آپ خود اس کو سیل کیجئے جیسے آپ کا کام چل جائے ایک دو تین چار پانچ سیل مین رکھتے جائیں کام کو بڑھاتے جائیں اس میں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے آلیوائل آلیوائل آپ نے لینا ہے تیرہ سو ساٹھ گرام تیرہ سو ساٹھ گرام کا مطلب تیرہ سو ساٹھ گرام ہی ہونا چاہیے یہ اس سے کم یا زیادہ آپ نے نہیں رکھنا یہ ایکزیکٹ ریسپی آپ کو میں دے رہا ہوں تیرہ سو ساٹھ گرام آلیوائل لیں اور اس کو گرم کرنا شروع کر دیں تقریباً ایک سو بتیس فارن ہائٹ تک آپ اس کو لے کر جائیں ایک سو بتیس فارن ہائٹ جب اس کو آلیوائل کو آپ گرم کرنا شروع کر دیں گے تو ساتھ ہی آپ یہ کریں گے کہ ٹھنڈا پانی لے لیں چار سو انتالیس اشاریہ چار گرام کتنا چار سو انتالیس اشاریہ چار گرام ویٹ کر کے ٹھنڈا پانی آپ نے لینا ہے اس کے اندر آپ نے لئی ڈالنی ہے ایک سو بہتر اشاریہ نو گرام ایکزیکٹ ایک سو بہتر اشاریہ نو گرام وارننگ لئی جو ہے یا سوڈیم ہائٹرو اکسائیڈ ہے یا جس کو کاسٹک سوڈا کہتے ہیں یہ صحت کے لئے تھوڑا سا نقصان دے ہوتا ہے لیکن جو ریسیپی دے رہا ہوں اگر اس کے مطابق آپ بنائیں گے تو یہ نقصان دے نہیں رہے گا جب آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے یا بنانا ہے سابن کو تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے دستانے پہنے ہوئے ہوں کیونکہ یہ ہیٹ ریلیز کرتا ہے ہاتھ کو جلا سکتا ہے تو آپ نے دستانے پہننے ہیں آنکھوں پہ چشمہ لگا لینا ہے گاغلز اسے کہتے ہیں پلاسٹک گاغلیز ضرور لگا لینا ہے اور ایسی جگہ پہ بیٹھ کے سابن بنانا ہے جو ہوادار ہو کھلی جگہ ہو یعنی بند جگہ نہ ہو اس کی فیومیکیشن جو ہوتی ہے وہ نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے یہ آپ کو میں پہلے وارننگ دے رہا ہوں تو آپ نے لئی کو ٹھنڈے پانی کے اندر آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کر دینا ہے اور ہلاتے جانا ہے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پانی کے اندر ٹھنڈے پانی کے اندر لئی ڈالنی ہے لئی کے اندر پانی نہیں ڈالنا اس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو جب آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ آلماد ستر اسی نوے ڈگری تک بھی جا سکتا ہے تو آپ نے اس کو ہلاتے جانا ہے ہلاتے جانا ہے ہلاتے جانا تو وہ آلی وائل جو آپ نے گرم کرنے کے لئے رکھا ہوا تھا اس کے اندر اس کو ڈال دینا ہے انڈیل دینا ہے اور اس کو ہلاتے رہنا ہے اگر آپ کو سٹیرر مل جائے تو سب سے اچھی بات ہے وہ چھوٹی سی مشین ہوتی ہے سٹیرر وہ اس کو تیزی کے ساتھ جو ہے وہ حل کر دیتی ہے مکس اپ کر دیتی ہے آپ نے اس کو اس وقت تک شیک کرتے رہنا ہے ہلاتے رہنا ہے جب تک یہ گاڑا نہ ہو جائے شہد سے زیادہ گاڑا شہد سے زیادہ گاڑا اس کو ہونا چاہیے اگر آپ اس کو مینول کریں گے ہاتھ سے ہلائیں گے تو تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا لیکن اگر آپ اس کو سٹیرر کے ساتھ کریں گے تو دس سے بارہ منٹ میں یہ اچھا شیک ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کوئی بھی برطن لے لینا ہے سانچا لے لینا ہے یا کوئی یہ باکس جیسے ہوتا ہے اس کا کیا نام ہے یہ برگرز وغیرہ کے لیے جو باکسز ملتے ہیں یا سابن کا ہی کوئی باکس دیکھ لیں یا پلاسٹیک کا کوئی بھی چیز دیکھ لیں یا سانچا کوئی بنوالیں تو اس سانچے کے اندر آپ نے اس میٹیریل کو انڈیل دینا ہے جلدی کرنی ہے اس کو زیادہ دیر نہیں کرنی کہ یہ تھنڈا ہونا شروع نہ ہو جائے اس کو اس برطن کے اندر جا کے تھنڈا ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے آپ اس برطن کے اندر اس کو ڈال دیں تھنڈا کریں پیک کرنے اس کو بند کرنے بند کرنے کے بعد تولیے کے اندر اس کو لپیٹ کے رکھنے تاکہ تھوڑی تھوڑی اس کی ہیٹ جو ہے وہ برقرار رہے ایک دن ایک دن تک آپ نے اس کو نہیں لانا ایک دن کے بعد آپ اس کو ڈبے کو جار کو پیکٹ کو سانچے کو کھولیں کھولنے کے بعد سابن اس میں سے نکال لیں نائف کٹر باریک والے اس کے ساتھ اس کی فنیشنگ کریں اس کی صفائی کریں سائیڈوں پہ اگر کوئی تھوڑا تھوڑا سابن لگا اس کو ہٹائیں اس کے بعد اس کو آپ نے جو اپنا ریپر بنانا ہے یا بنوانا ہے اس کے اندر اس کو پیک کریں اس کے بعد اس کو کارٹنوں میں ڈالیں مارکیٹ کے اندر اس کو سیل شروع کر دیں اس کے اندر خوشبو کے لیے آپ ایرومیٹک آئل ایسنشن آئل کے چند گدرے ڈال سکتے ہیں کوئی بھی آپ خوشبو لے سکتے ہیں جو آپ اس میں ڈالنا چاہیں مثال کے طور پر گلاب کی خوشبو ڈال دیں چمیلی کی خوشبو ڈال دیں نیم کی خوشبو ڈال دیں الیچی کی خوشبو ڈال دیں کوئی بھی خوشبو آپ ڈالنا چاہتے ہیں چند گدرے آپ اس کے ڈال دیں جس وقت یہ گرم ہوتا ہے جب آپ اس کو ہلا رہے ہوتے ہیں شیک کر رہے ہوتے ہیں سٹیرر کے ساتھ یا چمچ کے ساتھ اس وقت آپ نے اس میں چند گدرے جو ہے نا وہ اسینشل آئل ڈالنا ہے بہت اچھا بہت پیارا بہت چھوٹا سابسطرہ سا کاروبار ہے آپ لوگ کریں انشاءاللہ اچھے پیسے کمائیں گے اگر اسسسٹنٹس کی ضرورت ہو کسی بھی قسم کی اسسسٹنٹس چاہیے آپ کو ہیلپ چاہیے مدد چاہیے شاید حسین جو یہ آپ کے ساتھ ہے آپ کی ہیلپ کرے گا نہانے والا سابن بنانے کے لیے بہت بڑی جگہ کی ضرورت نہیں ہے آپ جوب ہولڈر ہیں پار ٹائم بزنس کرنا چاہتے ہیں یا ایزا فیوچر اس بزنس کو لینا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کے کسی بھی ایک کمرے کی صفائی کیجئے وہاں کا فرنیچر اور سامان باہر نکالیے اور اسی پہ آپ اپنا یہ کام شروع کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو بڑے پیوانے پر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بڑی مشینیں بھی چاہیے الیکٹریسٹی بھی چاہیے اور انڈسٹریل ایریا میں جگہ بھی چاہیے تو چونکہ اپنا تو تھیم ہی یہی ہے بات ہی یہی کرتے ہیں کہ بغیر مشینوں کے یا کم سے کم مشینری انوال کر کے تھوڑے پیسوں سے بغیر الیکٹریسٹی کے کام کیا جا سکتا ہے تو اسی کی طرف ہم آتے ہیں یہ تو ہو گیا جگہ ریکوائرمنٹ کے اس کے لئے کتنی چاہیے اس کے بعد اس کی ریجسٹریشن پروسس آتا ہے اگر آپ اس کو ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں تو اس کے ریجسٹریشن کے تین میتھڈز ہیں تینوں آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں جو آپ کو اچھا لگے اسی کو اڈاپٹ کیجئے گا آپ کی انویسٹمنٹ کم ہے تو آپ کو ابھی دو آپشن آئے آپ کے سامنے نمبر ون کہ آپ کام شروع کر لیں اور ابھی ریجسٹریشن نہ کروائیں پچاس ہزار ساٹھ ہزار ایک لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہے تو اس سے آپ ریجسٹریشن کروائیں گے تو کافی سارا پیسہ تو اسی پہ لگ جائے گا آپ کوئی بھی اچھا سا نام سیلیکٹ کیجئے گوگل پہ تھوڑا سا مغز ماری کیجئے ایسا نام جو پہلے کسی نے انما رکھا ہو اسی کو تھوڑی سی چھان پٹک کر کے اس نام کو آپ سیلیکٹ کر کے اس کے نام کا پیپر چھپوا کے مارکیٹ میں چلے جائیں لیکن اگر آپ کے پاس بجٹ ایک لاکھ یا ایک لاکھ پیسے زیادہ ہے تو پھر آپ ضرور ریجسٹریشن کی طرف جائیں اور انیشلی سب سے پہلے آپ صرف ایک ٹریڈ مارک لینے ٹریڈ مارک لینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک ریجسٹر نام ہوگا جس کو آپ مارکیٹ میں بیج سکتے ہیں کل کو جب آپ بڑی ریجسٹریشن کی طرف جائیں گے یا ریجسٹریشن شفٹ کر رہے ہوں گے تو پریشانی نہیں ہوگی آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ٹریڈ مارک میرا ہے میرے نام پہ ایک پرودکٹ ہے اس کو میں مارکیٹ کرنا چاہتا ہوں تو باقی ریجسٹریشن میں وہ ہرڈلز نہیں ہوگی تو ٹریڈ مارک کے لیے بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے اگر آپ کسی بھی کچہریوں میں وکیل کی خدمات حاصل کریں جو انکم ٹیکس کا وکیل ہے اس کو فیس دیں وہ آپ کی سرچ ریپورٹ نکلوائے گا سرچ ریپورٹ کے بعد وہ آپ کے لوگوز بنوائے گا لوگوز بنوانے کے بعد وہ آپ کا بینک ڈرافٹ بنوائے گا بینک ڈرافٹ کے بعد اپلیکیشن سبمٹ کر دے گا ای پیو کے آفیسز میں تو آٹھ سے دس دن میں آپ کو ٹریڈ مارک نمبر مل لائے گا ٹریڈ مارک کا جو مرحلہ ہے یہ تھوڑا سا لمبا ہے لیندھی ہے اس میں چھ مہینے کم از کم اور زیادہ سے زیادہ ایک سال کا وقت لگتا ہے لیکن انیشلی پہلا سٹیپ ٹریڈ مارک نمبر حاصل کر کے آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں جس میں آٹھ سے دس دن لگتے ہیں اگر آپ کو کوئی وکیل نہیں مل رہا تو آپ میرے آفیس کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں فون نمبر ہے یہاں پہ رابطہ کریں اور ٹریڈ مارک کے حوالے سے تمام انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں اور کروا بھی سکتے ہیں طریقہ کار بہت سمپل ہے آئی ڈی کارڈ کی کوپی چاہیے اور جو پندرہ سو روپیہ جو ہے وہ ڈیزائنر لے گا جو آپ کا لوگو بنا کے دے گا اور پندرہ ہزار روپیہ میں نے ایک لائر رکھا ہوا جو فیس لے گا جو آپ کا پہلا سٹیپ جو ہے نا اس کو کلیئر کروا دے گا پہلا سٹیپ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ٹریڈ مارک نمبر مل جائے گا آٹھ سے دس دن کے اندر آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں باقی اس کے مرحلے کچھ یوں ہوتے ہیں کہ تین مہینے تک انتظار کیا جاتا ہے آئی پیو کے آفیس سے اگر کوئی اتراز لگ کے نہیں آتا تو پھر اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے لیکن اگر کوئی اتراز لگ کے آ جاتا ہے تو وہ آپ نے اتراز دور کرنا ہے اتراز کیا ہو سکتے ہیں مثال کے طور پہ کہ یہ نام تو کسی سے ملتا جلتا ہے تو آپ نے یہ نام کیوں رکھ لیا اس کا تو فونٹ جو ہے اس پھلاں پروڈٹ کے ساتھ مل رہا ہے اس کا کلر سکیم جو ہے اس کے ساتھ مل رہی ہے آپ اپنی نیشنیلٹی کے لیئر کریں آپ کی اگر کوئی کمپنی ہے تو اس کا حوالہ یہاں پہ دیں آپ کس نام سے ٹریڈ کر رہے ہیں اس طرح کے چھوٹے موٹے اترازات ہوتے ہیں جو کہ دور کرنے ہوتے ہیں اگر آپ خود کروا رہے ہیں تو آپ کے لیے تھوڑی سی تنگی ہو جاتی ہے لیکن اگر لائر کروا رہا ہے تو وہ چونکہ گو تھو ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس چیز کو کیسے ٹیکل کرنا ہے تو وہ ایزی لی کروا دیتا ہے تو پہلے تین مہینے میں یہ اتراز دور کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اگلے تین مہینے جو ہے اس میں ایک اپلیکیشن موگ کی جاتی ہے کہ ہمارا جو ٹریڈ مارک ہے اس کو گزت میں شائع کر دیا جائے پبلش کر دیا جائے اخبارات کے اندر تو کسی بھی تین بڑے نیشنل اخبارات کے اندر اشتہار چھپ جاتا ہے اشتہار چھپنے کے بعد تین مہینے پھر ویٹ کیا جاتا ہے کہ کوئی بندہ باہر سے اتراز تو نہیں کرتا اگر باہر سے کوئی بندہ اتراز کرتا ہے یہ تو میرا نام ہے یا میرے نام کو کوپی کر لیا ہے تو اس کو جو ہے نا ہم نے ڈیکنڈ کرنا ہے ایک آئی پیو کے اپنا جو ہے نا وہ عدالت ہوتی ہے اس کے اندر ہم نے پیش ہونا ہوتا ہے ہیرنگ ہوتی ہے ہیرنگ کے بعد جو ہے نا خیصلہ آپ کے حق میں ہوگا یا اس پارٹی کے حق میں ہوگا اگر ہم نے نام کسی کا کوپی نہیں کیا تو پھر کوئی پریشانی نہیں یہ تین مہینے ویٹ کرنے کے بعد ہم ایک اور اپلیکیشن موگ کریں گے کہ ہمیں سرٹیفیکیٹ دے دیا جائے تو وہ سرٹیفیکیٹ جو ہے آپ کو دس سال کے لیے مل جاتا ہے دس سال کے بعد آپ نے رینئو کروانا ہوتا ہے تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ٹرینڈ مارک لینے اور ٹرینڈ مارک پر اپنا کام شروع کر دیں ویسے ٹرینڈ مارک کے حوالے سے میں نے الگ سے ایک بڑی تفصیلی ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے ٹرینڈ مارک کے حوالے سے وہ آپ چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دوسرا طریقہ جو ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ فرم ریجسٹر کروا سکتے ہیں فرم آپ کے اپنے ہی زلہ سے ہوتی ہے اپنے ڈسٹرکٹ سے ہوتی ہے کچہریوں میں چلے جائیں وہاں ریجسٹرار کے آفیس سے آپ کی فرم ریجسٹر ہو جاتی ہے اس کے میتھڑ یہ ہے کہ اگر جگہ آپ کی اپنی ہے تو فرد ملکیت چاہیے جگہ اگر قرائے کی ہے تو قرائے نامہ چاہیے اس کے لئے پارٹنرز ہونا ضروری ہیں دو ہو جائیں تین ہو جائیں چار ہو جائیں باپ بہن بیٹا بھائی بیوی دوست کسی کو بھی پارٹنر بنایا جا سکتا ہے ایک پرسینٹ سے لیکن نانوے پرسینٹ تک جتنا آپ کوئی بننا چاہے سائلنٹ پارٹنرز بھی ہوتے ہیں ورکنگ پارٹنرز بھی ہوتے ہیں تو پارٹنرشپ ڈیڈ بنے گی تو شنافتی کارڈ کی کپیاں لگیں گے اور اس کے بعد اپلیکیشن لکھ کے جو ہے نا ریجسٹرار آفیس میں جمع کروا دیں گے تو ریجسٹرار آپ کو آٹھ سے دس دن کے اندر سی فارم دے دے گا یعنی آپ کی فرم جو ہے وہ ریجسٹر ہو جائے گی آٹھ سے دس ہزار روپیہ اس کا جو ہے نا ایکسپینس ہوتا ہے فرم ریجسٹریشن کے بعد آپ اپنے نیشنل ٹیکس نمبر بنوالیں اپنا بنوالیں پارٹنر کا بنوالیں فرم کا بنوالیں اس کے بعد پھر جائنا وہ لے لیں ٹرینڈ مارک لے لیں کمپنی کے نام پہ لینا تو اس پہ لے لیں اپنے نام پہ لینا تو اپنے نام پہ لے لیں پارٹنر کے نام پہ لینا تو اس کے نام پہ لے لیں یہ دوسری ریجسٹریشن ہے یہ میں کہتا ہوں اگر آپ کے پاس دس لاکھ ہے دس لاکھ سے زیادہ کا بجٹ ہے تو پھر آپ فرم ریجسٹر کروا کے لینا چاہے تو اس کے لئے تین میتھڈ ہیں نمبر ون ٹریڈ مارک لے کے اپنا کام شروع کر دیں نمبر ٹو فرم ریجسٹر کروا کے ٹریڈ مارک لیں اور کام شروع کر لیں تیسرا طریقہ یہ کہ اپنی کونپلی ریجسٹر کروا کے اس کے بعد جو ہے وہ ٹریڈ مارک لے کے اپنا کام شروع کر دیں تو یہ تین میتھڈ ہیں جس کے ذریعے آپ جو ہے نا لیگل طریقے سے مارکیٹ میں جا سکتے ہیں تو بجٹ کے مطابق جو بھی دوست جس کے بعد جتنا بھی بجٹ ہے اس کے حساب سے اپنی چیزوں کو مینج کر کے مارک لے جا سکتا ہے تو ابھی ڈسکس یہ کیا ہے کہ جگہ کتنی چاہیے تو جگہ میں نے بتایا کہ ایک کمرہ چاہیے اور ریجسٹریشن کیسے کروانی ہے وہ میں نے آپ کو تینوں میتھڈز بتا دیں اگر آپ کو اس معاملے میں کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنہ ہے تو میرے آفیس کا نمبر میں نے بتا دیا ہے 0320-50-55835 آپ اس نمبر پر رابطہ کریں صبح نو بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک آپ کی انشاءاللہ رہنمائی کی جائے گی اور اگر آپ پرسنلی یہاں پر آنا چاہتے ہیں سکول میں آنا چاہتے ہیں تو آجیں خانے وال میں اتوار کے روز 7910R خانے وال میں ہر اتوار کو میں اویلیبل ہوتا ہوں یہاں بھی آتا ہوں پورے باکستان بر سے لوگ آتے ہیں چیزیں سیکھتے ہیں ڈسکشن ہوتی ہیں مارکیٹنگ سیلز پوروڈکشن پیکنگ میٹیریلز راب میٹیریلز مارکیٹ سٹریٹیجیز پالیسیز انٹرویوز لوگوں کے ساتھ جو میں ملنا جلنا یہ ساری چیزیں جو یہاں پر بڑے اچھے طریقے سے ڈسکس ہوتی ہیں اگر آپ دوست آنا چاہتے ہیں تو اسی نمبر پر رابطہ کر کے اتوار کے روز کھانے وال میں ملاقات بھی کر سکتے ہیں ہوزی بیوٹی زوب یہ سابن کیسے بنتا ہے اس کی مکمل تفصیل ایک ایک سٹیپ ایک ایک کام اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو دکھانے جا رہا ہوں ویڈیو لیندھی ہے کیونکہ کوئی بھی سٹیپ میں نے مس نہیں کیا ہر چیز کو ہر ہر چیز کو میں نے آپ دوستوں کے لئے کیپچر کیا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے گی اوزی راو میٹیریل میں این نوڈلز یہ مارکیٹ سے بنا بنایا ملتا ہے اگر انیرسٹ کریں مشینری لگائیں تو خود بھی بنا سکتے ہیں بہت سے میتھڈ ہیں سوڈیم سیلیکیٹ دوسرا راو میٹیریل یہ ہے اس میں کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہم کرتے ہیں ہلکا سا اس میں کوکنا ٹائل بھی ڈالتے ہیں ضرورت نہیں ہوتی لیکن اچھی کوالٹی بنانے کے لئے اس میں تھوڑی ایڈیشن کر رہیتے ہیں ایڈیشن ہے اس میں گلیسٹرین کی مختلف سوپس میں مختلف کونٹٹیز استعمال ہوتی ہیں اس میں کلر ایڈ کریں گے بہت تھوڑی کونٹٹی میں زیادہ نہیں یہ جو رنگ ہم نے وزن کی ہے اب ہم اس میں پانی میں مکس کریں ایک لیٹر پانی میں کیا بات ہے مزہ آ رہا ہے نہیں یہ پنک کلر بنے گا سابنگا اس کو اچھی طرح شیک کر لیں گے تاکہ اس میں زراد بچے نہیں رنگ اچھے سے حال ہو جائے یہ کلر جو ہے گلیسٹرین اور سوڈیم سلیکیڈ میں مکس کیا جا رہا ہے اچھے سے یہ اب جان کر لیں گے اس کو تاکہ کلر میں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے رہی یہ ورم ہے اس کو مشین کے اندر پٹ کریں گے اس کی صفائی کی ہے تہلے ایک اور پروڈکٹ بنایا تھا کسی اور سلسلے میں اب اس کو جانت ساپ کر کے دوبارہ لگائیں یہ مشین میں یہاں پہ اس کی پٹنگ ہو جائے گی یہ اتنا وزنی ہے کہ چار بندے ملکے اس کو مشین کے اندر پٹ کریں گے ہمارڈکٹیں واکٹ��ٹکٹیں اسے سٹیپ پر سٹیپ باریک کرنے کے لیے یہ جالی لگا رہے ہیں ورم کے بعد جالی پیٹ ہو جائے گی اس سے جو پروڈکٹ نکلے گا وہ ہومو جینیس ہوتا چلا جائے گا اس کے بعد باریک جالی لگائیں گے خوشبو کی ایڈیشن کر رہے ہیں ہم باریک کر رہے ہیں توڈلز میں ہم وہ سلوشن ایڈ کر رہے ہیں جو سوڈیم سلیکیٹ گلیسرین کوکونا ٹائل خوشبو اور رنگ جو ہم نے بنایا تھا وہ اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کی مکسنگ ہو جائے گی یہ ایک سیمپل ویچ بنا رہے ہیں صرف ویڈیو بنانے کے لیے تو آپ دوستو کسی کھانے کے لیے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ ہوتی ہیں اور کیسے ہوتی ہیں بیٹا اچھے جو مکسنگ کرو اس کی نوڈلز کے بیگز ہیں جو مین ہمارا راو میٹیریل ہے خالی کارٹن ہے دو برینڈ ہے اپنے پاس ایک کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں دوسرے کے بارے میں میں ابھی آپ کو بتاؤں گا پہلا ہے اوزی اور دوسرا ہے احساس فنش پرڈکٹ احساس تازگی کا اور ابھی جو بنا رہے ہیں وہ اوزی ہے خالی کریڈز ہیں جس میں ان کی تیہ بندی کی جاتی ہے سابن بننے کے بعد اس میں سٹیک کیا جاتا ہے یہ پہلے اس میں دیس کیجی ڈالیں دیس کیجی ہے چالیس اور چالیس کیجی اب اس میں اور ڈالیں گے یہ ہومو جینس ہو جائے گا یہ اب جان ہو جائے گا یہ دوبارہ پھر اسی کو ری سائیکل گیا اسی میڈیریل کو دوبارہ مشین کے اندر ہے اگین این اگین جب تک یہ ہومو جینس نہیں ہو جاتا اس کو بار بار پروسس سے گزار دے رہنا ہے اس کا کلر ایک جیسا ہو جائے کشبو اس میں دانے دانے ذرے ذرے میں رچ بس جائے کلر اس کا بلکل ایک ایک دانے پہ لچے اس کے بعد اس کو جانا اگلے پروسس میں لے کے جانے جانا توڑا بچے اس کو جب یہ نوڈل چھوٹے پیسز میں ٹوٹنا بند ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ اس کا پروسسس ختم ہو گیا اب جالی چینج کرنے کا وقت ہوا چاہتے ہیں یہ اب جالی موٹی جالی اٹھار دی ہے اور یہاں پہ باری ایک جالی لگائیں گے ہاتھ بچاتے ہیں مشین سے اٹھاری ہے ابھی اس کے اندر یہ سوٹے آگئے ہیں اس کو پولیدہ کیا جا رہا ہے اس پہ دوبارہ مشین میں سے جگہ رہیں گے اور ایک جالی کو ساف کریں اب ایک جالی چینج کر دی ہے باری ایک جالی سے باری ایک مٹھی دیکھیں گے وہی میٹیریل ہے لیکن اب جو ہے یہ باری ایک ہو کے نکلے گا تو مکسنگ اور زیادہ اچھی ہو گیا ہے پہلے کی بسکر اس کو بھی دو تین مرتبہ ایسی پروسس کریں گے اس کے بعد جائے رہا ہے اس کے ساتھ میں ڈائی لگا کے اس کا بار برہ رہے تھوڑا سا اس میں پانی ڈالا جا سکتے ہیں یہ زیادہ خوشک محسوس ہو رہا ہے کہ پورا سا مائشسر دینے کے لیے اس میں ہلکا سا پانی لگا سکتے ہیں ہاتھ بچاؤ بیٹے ہاتھ بچاؤ ہاتھ بچاؤ اوپر اکورو لچے دار سیمی ہے کھانے کو دل کرتا ہے دائی کے اوپر جو باکس پنا ہوا ہے اس میں پانی ڈالیں پانی کا پرپس یہ ہے کہ اس کے اندر پیٹر لگے ہوئے پیٹر سے پانی گرم رہے گا پانی گرم اس لیے رہے گا تاکہ یہ جو اندر والی سائیڈ ہے یہ گرم رہے اور سابن کی جو آؤٹر لوک ہے وہ خوبصورت ہو جائے اب پھر جالی تبدیل کریں گے بھاریک سے تھوڑی سی جو موٹی ہے وہ جالی لگا کے اس کے اوپر موٹے والی جالی لگا دیں گے یہ لگا کے اس کو بند کر دیں گے ہاتھ بچا دیں گے ہاتھ بچا دیں گے چلو اس کو چڑھا دیں گے یہاں سے لگائیں گے ہم باہر بنانے والی ڈائی ہے یہاں سے چھونا ہے یہ آؤٹر ہے آؤٹر کے لئے جاری رکھیں ڈائی رکھیں چیز کے لگا رہے ہیں چیز کے لگا رہے ہیں یہ پار نکلنا شروع ہوگا جس کو ہم ڈنڈا گئے ہیں چیز کے لگے دعوتہ لیکن موژ彅 یہ واپس ریپیٹ ریڈنڈا پھر سے واپس ہی مشین کے اندر یہ اوپر سفید لائننگ نظر آ رہی ہوگی آپ کو اسٹینڈے کے اوپر جب تک یہ سفید لائننگ ختم نہیں ہوتی تب تک اس کو بار بار گزارتے رہیں گے یہ دنڈے کٹ کے ان کی اپ چھوٹی ٹکیا گٹائی ہوگی یہ دنڈے کے اوپر ویڈیٹیبل آئل خوشبو ملا ہوا لگا رہے ہیں تاکہ سابن کے باہر سے بھی خوشبو آئے اگر کچھ کمی بیشی ہے تو وہ یہاں ہی کا پوری ہو گیا ہے یہ بے ایمانی نہیں ہے کیونکہ خوشبو آپ دوستوں کے سامنے جو ہے وہ اس میں ڈالی گئی اور اچھی خاصی ڈالی گئی یہ ایک پروسیجر ہے اب یہ دنڈوں کی کٹائی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے یہ بچہ دیکھیں یہ کٹ رہے ہیں پیسز کو پروسیس سٹارٹ ادھر سے جو پیسز کٹائی ہو رہے ہیں کٹائی کے اندر آ رہے ہیں اور یہ سابن بن رہی ہے اب یہ دیکھیں اوزی اوزی بن رہی ہے پہلے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ احساس بن رہا تھا تھوڑا سا اس کو ڈرائی ہونے لیں گے پھر اس کی فینشنگ کریں گے زبردست انشاءالے فینشنگ ہوگی آپ چیک کریں گے آپ کو مزہ آئے گا وہ بچہ کٹائی کر رہے ہیں یہاں ڈائی پہ یہ سابن کی شیپ بن رہی ہے یہ بچہ اس کی سائڈیں صاف کر رہے ہیں فائنل شیپ جو ہے وہ یہ آ رہی ہے اگلے مرلے میں سارے سابن کو یہ گتہ لگی ہے یہ ابھی تھوڑا سا گھیلا ہے اس کو تھوڑا خوشک ہونے دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ اس کو سٹے ملے گا سٹے ملنے کے بعد یہ بلکل ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد اس گتے میں اس کو ڈال گے گتے کے بعد اس کے اوپر اس کا ریپر ڈالے گا اور ریپر کے بعد اس کو کٹن لگ جائے گا یہ فینش فارم ہے ملے گی؟ بیٹے اوزی والا شاپر اٹھا گے لاؤ وہ دوست جو نہانے والے سابن کا پلانٹ نہیں لگا سکتے انویسٹمنٹ کم ہے وہ کیسے مارکیٹ میں اپنے پروڈیٹ کو لانچ کریں مینوفیکچرنگ بھی نہیں کرنا چاہتے اور مارکیٹ میں بھی اپنے نام سے آنا چاہتے ہیں تو بہت سمپل سا میتھڈ ہے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنی ٹریڈ مارک جو ہے وہ ریجسٹر کروانے ہیں اگر آپ فرم ریجسٹر کرواتے ہیں تو یہ سب سے اچھی بات ہے اس میں جو ہے آپ اپنی کیٹاگری چوز کر سکتے ہیں کہ ہم کیا بزنس کرنا چاہتے ہیں ساری ڈیفینیشنز آپ کی فرم ریجسٹریشن میں آ جائیں گی دس ہزار روپیہ اس پر خرچات ہے اس سے زیادہ نہیں آتا کسی بھی شہر میں جہاں آپ رہتے ہیں اپنے ہی زلہ سے کروا سکتے ہیں اس کے لئے میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ہاو ٹو ریجسٹر فرم تو آپ وہ دیکھ کے طریقہ کار سمجھ سکتے ہیں کہ فرم کیسے ریجسٹر کروانی ہے خود نہ کروا سکے تو کسی وکیل کی مدد آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اگر کوئی اچھا وکیل بھی نہ ملے تو میرے آفیس کا نمبر جو ہے وہ دیا گیا ہے وہاں پہ رابطہ کر لیجئے آپ پہلا تو ہو گیا فرم ریجسٹریشن دس ہزار روپے میں آپ کی فرم ریجسٹر ہوگی اب آپ کو چاہیے ٹریڈ مارک یعنی فرم تو آپ کی کمپنی ہوگی جس نام سے آپ مارکیڈ میں جائیں گے مثال کے دور پہ اے بی سی کاسمیٹکس ہو گیا یا اے بی سی کیمیکلز ہو گیا یہ آپ کی کمپنی ہے اب آپ نے ایک نام بیچنا ہے جس کو ٹریڈ مارک نیم کہتے ہیں اس کی ریجسٹریشن آپ نے کروانی ہے انیشیل اس پہ لوگو ڈیزائن اور فائل سبمیشن اور سرچ ریپورٹ اور ساری چیزیں جو ٹریڈ مارک نمبر ملنے تک کمرل ہے وہ تقریبا ساڑھے سولہ ہزار روپے تک ہے آپ خود کریں گے تو تھوڑا سستہ ہو جائے گا اگر کسی وکیل کے ذریعے کریں گے تو وہ پندرہ ہزار سے بیس ہزار روپے کے دمیان پیسے چارج کرے گا تو دس ہزار روپے فرم ریجسٹریشن پہ ساڑھے سولہ ہزار روپے ٹریڈ مارک پہ میں نے بہت ساری ویڈیوز بنا دی ہیں آپ چینل پہ نیچے جا کے س ریجسٹر کروایا جا سکتا ہے کوئی وکیل نہ ملے خود نہ کروانا چاہے تو میرے آفیس کا نمبر حاضر ہے یہ سرویسز میری طرف سے فری ہیں جو پیسے لگیں گے وہ لائیری لے کے جائے گا اوکے دس ہزار پلس ساڑھے سولہ ہزار روپے ٹریڈ مارک آپ کو مل گیا ساڑھے چھبیس ہزار روپے آپ کا انگویسٹ ہو چکا ہے اب آپ کو چاہیے ایک ڈائی ڈائی مطلب وہ سانچا جس میں آپ نے اپنی سابن کو بنانا ہے وہ مشین کے اندر ڈائ یہ وہ میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں یہ سابن ہے یہ سابن بنانے کے لیے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو کہتے ہیں ڈائی ڈائی جو ہے مختلف ریٹس کی مختلف کوالٹیز میں بنتی ہے یہ جو ڈائی بنی ہوئی ہے یہ بائیس ہزار روپے کی ہزار روپے ہے اس پر کارگو چارٹیز وغیرہ آگے ٹی سی ایس وغیرہ یہ وہ لینے جانے گئی یعنی اور دو ہزار روپے کرایا پچیس ہزار روپے میں یہ ڈائی جو ہے یہ تیار ہو گئی ہے تو آپ جو بھی سائز بنانا چاہتے ہیں سو گرام بنانا چاہتے ہیں ایک سو بیس گرام بنانا چاہتے ہیں ایک سو پچاس گرام بنانا چاہتے ہیں اس کی پیلٹ ڈائی بنے گی تو پچیس ہزار روپے خرچہ آپ کا ڈائی پہ آگے گا اب ساڑھے چھپیس ہزار روپے آپ کی ریجسٹریشن پہ لگ چکا ہے اور پچیس ہزار روپے جو آپ کی ڈائی پہ لگ گیا یہ ہو گیا ایک آمن ہزار پانچ سو روپے اس میں اب آپ کے پاس کیا چیزیں آگئی ہیں آپ کا کمپنی ریجسٹری آ گیا آپ کا ٹریڈ مارک ریسٹریشن آ گیا اس پہ آپ کی ڈائی آ گئی اب آپ کو چاہیے وہ پیکنگ میٹیریل یعنی وہ شاپر یا وہ کاغذ جس کے اندر آپ نے اس کو پیک کرنا ہے یہاں پہ دو چیزیں کچھ لوگ ڈبی بنواتے ہیں ڈبی کے اندر پیک کرتے ہیں کچھ جو ٹرینڈ کے ساتھ چلتے ہیں ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنا آرٹ پیپر پیکنگ مارکیٹ میں بہت زیادہ چل رہی ہے چاروں طرف سے بند ہوتی ہے اور بڑی خوبصورت بنتی ہے یہ پیکنگ آپ بنوا سکتے ہیں اس پہ آپ کا زیادہ خرچہ نہیں آنے والا یہ پیپر اور اس کے اندر جو لگنے والا گھتہ ہے اس پہ ٹوٹل دو روپے خرچہ آنے والا اور میلیموم سات ہزار پرنٹ ہو جاتا ہے ایک ہزار روپے بلٹی کارگو چارجز تو پندرہ ہزار روپے اس پہ خرچہ آئے گا اب ہم شروع سے باہر کرتے ہیں دس ہزار روپے فرم ریجیسٹریشن سولہ ہزار پانچ سو روپے آپ کا ٹریڈ مارک انیشل ٹریڈ مارک نمبر آپ کو مل جائے گا پچیس ہزار روپے کی ڈائی اور پندرہ ہزار روپے کا کاغذ یہ کل پیسے ہم جب ملاتے ہیں تو ساڑھے اکامن ساڑھے چھپن ساڑھے چھہسٹھ ہزار روپے تقریباً آپ کا اس پہ لگتا ہے اب آپ نے بنوانی یہ سابن جہاں پہ سابن بن رہا ہے جس بھی پلانٹ پہ بن رہا ہے آپ نے اس کو اپنی ڈائی دینی ہے اپنا پیکنگ میٹیریل دینے سابن فرض کریں کہ تیس روپے کا ایک سابن ہے اور وہ تین ہزار ہے تو یہ ساٹھ ہزار روپے کا آپ کا تین ہزار سابن ہوگا اب آپ کا جو خرچہ آ چکا ہے ساڑھے چھسٹھ ہزار اور ساٹھ ہزار روپے یہ ایک لاکھ چھپیس ہزار روپے میں آپ کا اپنے نام سے تین ہزار سابن آپ کے پاس ہے یہ جو پہلے expensive ہوئے یہ تو ہونا ہی ہونا ہے یہ بان تائم expensive ہے یہ بار بار نہیں ہونا ہے لیکن جو بعد میں سابن بنوایا ہے اس پر جو آپ کا خرچہ ہے وہ بہت ہی limited ہے آپ اس کو sale کر کے پھر دوبارہ بنوا سکتے ہیں پھر sale کر کے دوبارہ بنوا سکتے ہیں یعنی یہ ایک chain چل سکتی ہے تو کام تو بہت simple ہے بہت آسان ہے آپ کو جس چیز پر توجہ دینی ہے وہ صرف marketing ہے اگر آپ کی marketing strong ہے تو آپ کو unit fillہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ بنا بنایا product اپنے نام سے pack کرنا ہے اور اس کو market کر دیں اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ شاپر لیتے ہیں ایک بڑا شاپر شاپر کے اندر یہ سابنے چھتیس پیک یا باتیس پیک یا تیس پیک لگا کے اوپر اس کو جو ہے نا کیا کرتے ہیں ہیٹ کے ذریعے اس کو پریس کر دیتے ہیں اور وہ ایک بندل بن جاتا ہے اور کچھ لوگ اس کے لیے کارٹن بنواتے ہیں باکس کارٹن تو اگر آپ باکس کارٹن بنوانا چاہتے ہیں تو وہ اپروکسی میٹلی کم سے کم بھی بنے گا تو وہ اٹھائیس روپے یا تیس روپے کا پرنٹڈ بنے گا اس کے اندر چھتیس پیک آتے ہیں ایک روپے فی پیک کے حساب سے آپ کا وہ خرچہ بڑھ جاتا ہے لیکن اس سے یہ ہے کہ بڑا سوپسٹیکیٹڈ کام ہو جاتا ہے مارکیٹ کے اندر آپ جو اچھے طریقے سے اپنے آپ کو پریزن کر سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ سوہ لاکھ روپے اس چیز پر لگا رہے ہیں کہ اپنا ریجسٹریشن کروا رہے ہیں اپنا سابن بنوانا رہے ہیں ڈائے بنوانا رہے ہیں یعنی اگر ہم بات کریں کہ جو یونٹ ہم نے پچھلے اس میں دیکھا تھا ویڈیو میں الیکٹری سیٹی سمیت ٹرانس فارمر ریجسٹریشن پلوڈر کٹر پانچ مجین کارٹن پیکنگ میٹیریل رو میٹیریل یہ کل ملا کے ایک پندرہ لاکھ روپے کا پیکج بنتا ہے تو پندرہ لاکھ روپے شروع میں انویسٹ کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو بنا بنایا پروڈک پیک کروائیں تو آپ بھونڈ سکتے آپ کے اپنے شہروں میں سابن بنانے والے بہت سے لوگ بیٹھوں ہیں ان کیس اگر آپ کو یہ نہیں ملتا تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر اویلیبیلیٹی ہوئی پوسیبیلیٹی ہوئی تو آپ کو سابن بنا کے یا بنوا کے دینے میں ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گا it's not a promise ہا جی بابا جی سوپ نوڈل کتنے میں سونا سو گران صرف چیک کر رہے ہیں سیمپل بنا رہے ہیں سولہ سو گران ٹوینٹی ایٹی ریٹ ایک سو پچانمے روپے فی کلو آری بابا یہ لیکوڈ کیا ڈال ہے سوڈیم سیلیکیٹ اور کیسٹر سوڈیم سیلیکیٹ کتنا ہے انسو گرام اور کیسٹر آئل سو گرام لوگوں کو مکس کر کے ڈالے ہیں آج گلیسرین کیوں نہیں ڈالی بتائی نہیں میں نے کسی پارمولیشن میں ڈالتے کسی میں نہیں ڈالتے اس کو مکس کریں اب تقریبا پانچ میں یہ مکسر جو ہے اس کی کپسٹی پچس کیا جی بہت اچھا بناتا ہے ہاری بابا یہ کیا ڈال میں لگے ہو رنگ کاملے لگے ہیں ہی گنابی ڈالے ہیں ہاری بابا یہ خوشبو کونسی ہے سٹینلیس ٹیل کے مکسر کی کیمت کیتا ہے سٹیپ وان ڈکل بند کرو سٹینلیس ٹیلیس ٹیل Kultur ایمیلی پلاودر کی قیمت کتنی ہے ایک لابرگن اس میں گیر کون سا لگے دو ہارس پاور ایسی و جرگنگی اور تھری پیز ہے اور اسے کنورٹ کی ہے انورٹر لگے سپیڈ کم زیادہ ہو جاتی ہے جی بالکل ہو جاتی ہے تو چلیں سٹارٹ کریں جی ڈالو ڈالو بھانو جان کی رہے ہو ملنگ کے بعد دوبارہ مشین میں آگے ڈائی لگا دی ہے ڈائی کے اوپر ہیٹر لگیا ہے اب یہاں سے مٹیریل گرم ہو کے لکھیں اس سے فینشنگ اچھی آ جاتی ہے اس ڈائی کے اندر میں ایک لائل بھی چھو گیا ہے دو سے تین منٹ پر ریپیٹ آ جائے گی کمپیس بہت اچھی ہے یہ چیک کروانا کریں سفائی شروع ہو گئی ہے فنشنگ کے سار میٹیریل آ رہے ہیں اس کے اوپر آئیل لگاؤ اس باہر کے اوپر آئیل لگاؤ اب یہ جب باہر کا بلیٹ ہو جائے لکھارٹ ہی ادھر رکھتا جاؤ اب اس کی کٹنگ کریں گے اس کے ذریعے آپ کو نظر شاید نہیں آ رہا ہوگا یہ ایک وائر ہے یہ اس سے کٹائی ہوگی کٹنگ کر کے اس کو سائٹ بے رکھتے جائیں یہ سو گرام کے باہر کٹنگ ہو رہے ہیں اس سے جو آوٹ پٹ آئے گی وہ نوے گرام آئے گی ٹکی کو اٹھائیں گے ڈائی کے اندر رکھیں گے ایسے کر کے اور اس کو چھوڑ دیں گے ویٹ کو یہ اوپر ویٹ لگا ہوئے یہ بیلٹ کے ذریعے چلے گا یہ دیں گے نیچے پھٹا لگا ہوگا اس کو ایسے چھوڑیں گے اس کو زور سے جب ماریں گے ایسے دیکھیں باہر خود ہی نکلے گی دیکھیں یہ باہر نکل آئی ہے اس کی صفائی چیک کریں فنشنگ ٹھیک ہے اب کرنا کیا ہے اس کو ہاتھ کے ساتھ ہی اس کو یعنی چھوڑی وغیرہ کے ساتھ نہیں کیا ہے اس کو آپ نے کٹنے ہاتھ سے کٹو بھئی بہت ایسی آرام سے ٹھیک ہے یعنی اس کی نا کوئی کٹنگ وٹنگ کرنے کی ایکسٹر ضرورت نہیں ہے یہ صاف ہوگی ہے مقصد چالی عزار اگیا جو ملر اگیا اے مشین دا دس ہو جی ایک لٹھ روے بڑی بات ہے کٹو پندرہ عزار اگیا جو پندرہ عزار پھرین اگیا جو دائی لگی ہے دائی پچیہ عزار رکھانی ہے وہ علاوہ اس کو ٹوٹل کلکولیٹ کروں گے وائل کٹو درہ آج ہی ٹوٹل کتنا ہوا ڈائی سمیت جگہ ہے بارہ زرب بیس فٹ بارہ زرب بیس فٹ میں چھوٹا سا سیٹ اپ جو نہیں ہے اسٹال ہو سکتے ہیں سادہ سا گمرہ اس کو چھوٹا بھی کیا جا سکتا ہے سکپ کیا جا سکتا ہے یہ ضروری ہے اگر یہ ناب بھی بنانا چاہے تو ٹپ کے اندر ہو سکتا ہے اس کو سکپ کیا جا سکتا ہے ملر لگا لے تو اچھی بات ہے ورنہ اس کو بھی سکپ کیا جا سکتا ہے جن چیزوں کو سکپ نہیں کیا جا سکتا وہ یہ ایک مشین ہے یہ کٹر ہے اور یہ سٹیم مشین ہے اس کٹر کو بھی سکپ کیا جا سکتا ہے اس کی جگہ آپ چھوٹی سے کٹنگ کر سکتے ہیں میلے سے کر سکتے ہیں کسی بھی چیز سے اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں مینی پلوڈر اور یہ سٹیم مشین ان کو سکپ نہیں کیا جا سکتا مکمل سیٹ اپ بماڈ ڈائی کی بات کریں تو یہ تین لاکھ میں ہے لیکن اگر ہم ان دو چیزوں کو سکپ کر دیتے ہیں کٹر کو بھی سکپ کر دیتے ہیں تو ایک لاکھ روپے 45 اور 25 ایک لاکھ ستر ہزار روپے میں مشین ری لے کے سٹارٹ کی رہ سکتا ہے اگر اس کو بھی شامل کر لیں تو ایک لاکھ پچاسی ہزار روپے میں تو سکپ کیا ہوا یہ دو چیزیں ایک لاکھ پندرہ ہزار پچیس ہزار کی ڈائی اور پنتالیس ہزار کی یعنی ان تین چیزوں سے یا اس سے اور اس سے ان دو چیزوں سے بھی کام سٹارٹ کیا جا سکتا ہے اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو پھر ملر بھی لگائے مکسر بھی لے اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو ان چیزوں سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے یہ ایک میکنٹ ہارٹ پلیٹ ہے جس پہ ہم سابن بنائیں گے آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کیسے بنتا ہے یہ بسکلی ایک مشین ہے چھوٹی سی جو لیب میں استعمال ہوتی ہے لیبارٹری میں استعمال ہوتی ہے تو میرے پاس جو کہ لیب آرڈی موجود ہے تو اس میں یہ چیزیں ساری جو ہے وہ پرکی ہوئی ہیں پاور ہم نے اس کا آن کیا اور اس کے ساتھ یہ اندر ایک میکنٹ رکھا ہوا ہے بلیک کلر کا یہ میکنٹ ہے یہ بسکلی گھومتا ہے گھومنے کا کام جو ہے نہ کرتا ہے یہاں سے اس کا سپیڈ کامیہ زیادہ کی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ میکنٹ گھومنے سے ہمیں ہلانا نہیں پڑتا تو یہ ایزیلی جو ہے نا اس میں جو بھی چیز جانے کے ہم وہ تیار ہو جاتی ہے تو سابن جو آپ کے لیے میں ابھی دکھانے جا رہا ہوں وہ مویسٹرائزنگ سوپ ہے تو اس کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے وہ ہے کوکنٹائل کوکنٹائل جو ہے یہ میرے پاس رکھا ہوا ہے کوکنٹائل کی شکل ایسی ہوتی ہے آپ دیکھ لیں ذرا کوکنٹائل کی جو قیمت ہے اس وقت وہ ساڑھے تین سو روپے کیجی ہے تو اس میں ایسا ہے کہ اس میں جو استعمال ہوگا ہمارا وہ ہوگا اکتیس اشاریہ پانچ ساری نوے گرام جو ہے نا وہ ہمارا استعمال ہوگا کرتے ہیں اس پہ ہم بیکر کو رکھتے ہیں اور اس کا ہم ٹیر ویٹ کرتے ہیں یعنی اس کو زیرو زیرو کر لیتے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے کوکنٹائل نوے گرام ہم نے اس میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہ نائنٹی ٹو گرام ہوگیا ہے ہم نے ویسے لینا یہ نائنٹی گرام ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو ساتھ میں نوٹ کر سکتے ہیں یہ نوے گرام جو آئل ہے اس کو ہم رکھتے ہیں ہارٹ پلیٹ پہ اور اس کا یہ جو ہیٹ ہے یہ آن کر دیتے ہیں یہ ہیٹ آن ہو گئی ہے اب یہ آئل جو ہے یہ سلولی سلولی گرام ہونا شروع ہو جائے گا ساتھ ہی ہم اس کو اس کو تھوڑا سا نا حل بھی کرتے جاتے ہیں مکس یعنی یہ اچھے سے گرم ہو جائے اور بلکل میکو چھے میں آ جائے یہ ابھی تھوڑا سا تھک ہے تھوڑا سا گھڑا ہے اب یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ بنے گا ساڑھے اکتیس روپے کا اکتیس اشاریہ پانچ روپے کا کوکوناٹائل جو ہے نا وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے بیکر میں اب یہ گرم ہونا شروع ہو گیا ہے اتنی دیر میں ہم اس کے اندر جو کاسٹک اور پانی ہے اس کی لئی بنا لیتے ہیں یہ پڑا ہوا ہے کاسٹک سوڈا میں آپ کو دکھا دوں یہ کاسٹک سوڈا ہے یہ پتری کی طرح ہوتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہاتھ لگانے سے ہاتھ پہ جلن کرتا ہے اور پانی کے ساتھ یہ مل جائے تو لئی بن جاتا ہے یہ بہت نقصان بھی دیتا ہے یہ ویسے تو سستہ ہے اگر آپ آدھا کلو کلو یا پاؤ لیں گے تو یہ آپ کو سو روپے کیجی تک ملے گا لیکن یہ پچاس روپے ساٹھ روپے تک بھی مارکیٹوں میں ملتا ہے اور اگر گٹو پورا لیا جائے تو وہ اور سستہ بڑھتا ہے پچیس کیجئے گٹو جائے میرے خیال اٹھارہ سو دو آزار روپے کا مل جاتا ہے تو ابھی ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے پانی لینا ہے کوشش کریں اگر آپ کے پاس ڈسٹل وارٹر ہو تو وہ ڈالیں اگر نہیں تو سادہ پانی بھی چلے گا سادہ پانی ہم نے تیس گرام لینا ہے پانی کے لیے یہ میرے پاس ایک برطن پڑا ہوا ہے اسی میں پانی ہم لے لیتے ہیں تیس گرام سکیل اس کو زیرو زیرو کیا اس کے اوپر یہ رکھا رکھنے کے بعد اس کو ٹیر کیا ٹیر کرنے سے یہ زیرو ہو جائے گا پانی یہ اٹھائیں اس کے اندر تیس گرام پانی وہ ڈال لینا ہے ہم نے تیس گرام پانی اس کے اندر لے لیا ہے یہ برطن کے اندر اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے کاسٹک سوڈا اس کو سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ بھی کہتے ہیں یہ ہم نے بارہ گرام ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ انتیس یا تیس گرام یہ پانی ہے اس کے اندر بارہ گرام ہم کاسٹک سوڈا ڈالیں گے کاسٹک سوڈا ایک اشاریہ دو روپے گا اس کے اندر جائے گا بارہ گرام تیس یا بیالیس گرام ہونا چاہیے ٹوٹل یہ دیکھیں گے یہ فورٹی ٹو گرام پانی کے اندر سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ جو ہے وہ آگے ہے اس کو ہم نے حل کر لینا ہے یہ سولوشن بن جائے گا لئی بن جائے گا یہ گرم ہو جاتا ہے جب سولوشن بنتا ہے تو یہ گرم ہو جاتا ہے یہ جب پانی کے اندر مکمل طور پر حل ہو جائے یعنی اس کے اندر کوئی سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ جو ہے یہ نہ بچے یہ ڈلیاں وغیرہ ساری جو ہے وہ ختم کر لینا ہے ہم نے یہ سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ لئی جو ہے یہ ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں یہ ساری اس کے اندر ڈال دی ڈالنے سے یہ تھوڑا سا گھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں گھڑا ہونے سے میں اس کے سائیڈ تھوڑی سی چینج کرتا ہوں یہ دیکھیں گھڑا ہو گیا اب اس کا کلر بھی وہ تھوڑا چینج ہونا شروع ہو گیا ہے یعنی یہ جو ہم نے پانی اور سوڈا لئی بنائی تھی کارسٹک سوڈا ڈالا تھا وہ سلوشن جو ہے آپ نے اس کے اندر ڈالا اب اس کا کلر جو ہے یہ ملکی ہونا شروع ہو گیا اور یہ گھڑا بھی ہونا شروع ہو گیا اس کو ہم اچھے سے شیک کر دیتے ہیں ویسے وہاں سے سپیڈ بھی بڑھائی جا سکتی ہے لیکن ایسے بھی اس کو مینوال بھی جو ہے اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا اور یہ بڑا زبردست ملکی کلر جو ہے وہ لے رہا ہے اس کو دو سے تین منٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لگیں گے اس کی شیپ چینج ہونے میں اور یہ بڑا زبردست کلر تیار ہو رہا ہے اس کا کلر جو ہے وہ اب چینج ہو چکا ہے اب یہ دارک ملکی کلر جو ہے نا شیپ وہ لے چکا ہے اس کو تقریباً دو منٹ ہو گئے ہیں اب یہ تھوڑا گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اس کو اب ہم سانچے میں نکال لیں گے کسی بھی سانچے میں آپ نکال لیں اس کو سانچے جو ہے وہ بازار سے مل جاتے ہیں چھے سانچوں کا ایک سیٹ ہوتا ہے جو کہ آٹھ سو روپے کا ملتا ہے شالمی لاہور سے مل جاتا ہے ملتان سے میں پتہ کرواؤں گا اگر مل گیا تو ملتان کا بھی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اب کیا کرنا ہے یہ ابھی گرم ہے کیونکہ ہیٹ آن ہے اس کی ہیٹ بند کرتے ہیں اب یہ جیسے ہی چندہ ہونا شروع ہوگا یہ مزید گاڑا ہو جائے گا چھے ہیں ہم اب اس کی جو سٹیٹر ہے بند کرتے ہیں سلو کرتے ہیں پاور اس کی ہم آف کر دیتے ہیں اس کو ہم اٹھاتے ہیں بیکر کو ابھی میرے پاس سانچے تو نہیں ہیں لیکن آپ لوگوں کے لئے میں یہ پڑا ہوا پلاسٹک کا ڈبا یہ اسی کے اندر جو ہے نا میں اس کو ڈالتا ہوں آپ لوگ اس کو دیکھیں یہ یہ ایک قسم کا اس کو آپ سانچہ ہی سمجھیں اس کو ہم نے تقریباً چار گھنٹوں کے لئے رکھ دینا ہے چار گھنٹوں کے بعد یہ بڑا بہترین زبردست سابن جو ہے نا وہ تیار ہو جائے گا رات ایک چھوٹا سا میں نے ایکسپیریمنٹ کے طور پر یہ بنایا تھا یہ سانچہ تو نہیں تھا اس کے اندر بنایا ہے میں نے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا یہ بنایا ہے یہ دیکھیں یہ بہت زبردست ہے خوبصورت ہے ملائم ہے سطح اس کی بڑی زبردست اور اس کو جو ہے نا استعمال بھی کر کے دیکھ چکے یہ بہت خوبصورت یا نہیں بڑا زبردست سابن جو ہے نا یہ تیار ہے اس پر مودھونے کے لیے نہانے کے لیے یہ بہت زبردست چیز ہے اچھے یہ تو سابن جو ہے وہ تیار ہو جائے گا میں اگلی نیکسٹ ویڈیوز میں بہت ساری ویڈیوز جو ہیں نا سابن پر بنانے والوں یہ مختلف قسم کی میرے باست جبیاں ہیں جیسے یہ کوئی کمپنیز ہیں جو مارکیٹ میں کام کر رہی ہیں آلیڈی تو یہ ایک سابن ہے پچاسی روپے کا مارکیٹ کے اندر سیل ہو رہا ہے یہ دیکھیں ایٹی فائیو روپیز کا جو ہے نا یہ سیل ہو رہا ہے ایسے ہی ایک یہ ہے ایک سو دس گرام ہے سابن اور یہ ففٹی کا سیل ہو رہا ہے ایسے یہ ایک سو پانچ گرام کا سابن ہے اور یہ مارکیٹ میں سیل ہو رہا ہے ایک سو پجتر روپے کا یہ میڈی کیٹڈ سابن ہے یہ بھی میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا اچھا یہ باکس جو ہے مختلف لوگوں کی مختلف پیکنگ ہوتی ہے جیسے یہ ایک سادہ شاپر ہے اس شاپر کو اس ڈبی کے اندر جو ہے نا وہ ڈالا ہوا ہے ڈال کے جو ہے یہ میڈی کیٹڈ بار جو ہے یہ ایک سو پجتر روپے کا مارکیٹ میں سیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے جو کارٹن استعمال ہوتا ہے وہ یہ کارٹن ہے یہ چھوٹا سا کارٹن ہے گتے کا اس کے اندر بیس پیک آتے ہیں اور یہ اس طرح اپنا دس روپے کا ایک جو ہے نا وہ بنتا ہے اس کے اوپر سٹیکر لگائے جا سکتے ہیں اپنی مرضی کے مثال کے طور پر یہ سٹیکر ہے اس کے پیچھے یہ جو ہے نا پیلا شاہ پر اتاریں پیلا اور جیسے یہ ہے اس کے اوپر میں آپ کو ایک چھوٹا سا بھی لگا کے دکھاتا ہوں دیکھیں یہ کارٹن کے اوپر سٹیکر لیبل لگیا یہ سستے بند ہیں یہ ڈبی جو ہے یہ بن جاتی ہے تقریبا اٹھائی سے تیند روپے کی ڈبی بن جاتی ہے یہ اپنیٹ جو یہ آپ بنوائیں گے ڈبی اٹھائی سے تیند روپے کی بن جاتی ہے اندر جو انڈر بیگ وہ پچاس پیسک ہے یہ پچاس پیسک کا سٹیکر ہے دس روپے کا کارٹن ہے بیس سابنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ اس کی پیکنگ ہے اس کے اوپر اس کو بند کر کے اس کے اوپر پیکنگ ٹیپ لگا دی جاتی ہے پیکنگ ٹیپ یہ والی پیکنگ ٹیپ یہ لگا دی جاتی ہے کارٹن جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور مارکیٹ میں سیل کر دیا جاتا ہے دوستو فرٹیلائزر کے ایکسپیریمنٹس تو ہم لیب میں کرتے ہی رہتے ہیں سابن کا یہ پہلی مرتبہ آپ کے سامنے رکھا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ لیندھی ہو گیا اور آپ کو ہو سکتا ہے اچھا نہ لگا ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں نہ آیا اور ریپیٹ کر کے دیکھ لیجئے گا یا کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہے تو کومنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے اس میں یہ ایک سو اور بتیس گرام کا جو سابن ہے وہ میں نے آپ کو بنا کے دکھایا ہے اس میں اکتیس ایشاریہ پانچ روپے کا کوکنٹائل استعمال ہوا ہے ایک ایشاریہ دو روپے کا کاسٹک سوڈا استعمال ہوا ہے ٹوٹل بتیس ایشاریہ سات روپے جو ہے اس سابن کو برانے پر خرچ آیا ہے ایک سو بتیس گرام ایک سو بتیس گرام کا سابن ہوتا نہیں ہے یہ نوے گرام سو گرام ایک سو پانچ گرام ایک سو دس گرام کے سابن عاموما ہوتے ہیں تو اس کا جو انر بیگ ہے جو اندر شاہ پر لگنا ہے وہ پچاس پیسے کا ہے باکس اٹھائی روپے کا ہے اور کارٹن کو اگر بیس سابن پر ڈیوائیڈ کیا جائے تو پچاس پیسے کا ہے اور ٹیپ بھی پچاس پیسے کی کل ملا کے خرچ جو آتا ہے لیبر کاسٹ سمیت لیبر ایک روپے لیتی ہے تو پانچ روپے یہ خرچ ہے بتیس ایشاریہ سات جمع پانچ سنتیس ایشاریہ پانچ روپے میں سنتیس ایشاریہ سات روپے میں جو ہے نوے یہ سابن آپ کا تیار ہو جائے گا لیکن چونکہ یہ ایک سو باتیس گرام ہے آپ کو ایک سو پانچ گرام یا سو گرام یا ایک سو دس گرام چاہیے تو پینتیس روپے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پینتیس روپے میں سابن تیار ہو جائے گا اب مارکیٹ کرنا ہے مختلف سابن سابنوں کے مختلف ریٹ ہیں آپ اس کو سب سے پہلے تو چھوٹے لیول پر بنا کے دیکھئے چار پانچ چھے آٹھ دس سابن بنائے اس کے بعد استعمال کریں اس کے ریزلٹس حاصل کریں اچھا مویسٹرائزنگ سوپ ہے یہ میں نے استعمال کیا ہے اچھا یا نہیں جو ہے نا یہ مجھے تو محسوس ہو رہا ہے تو اس کی ٹوٹل کارس جو ہے نا تقریباً پینتیس روپے میں آپ کا جو ہے نا تیار ہو کے پروڈیکٹ جو ہے وہ مارکیٹ کے لیے رہ دی ہے اس کی ٹریڈ مارک ریجسٹر آپ کو کروانا پڑے گا کسی بھی انکم ٹیکس کے وکیل کو ملے پندرہ سے بیس ہزار روپے جو ہے نا اس کی فیس ہے وہ آپ کو ایک دو مہینے سوری تین مہینے کے اندر اندر آپ کا جو ہے نا تریڈ مارک ریجسٹر ہو جائے گا آپ اپنا کام جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں جب تریڈ مارک ریجسٹریشن کے لیے ڈال دیا جائے آپ کو پتہ چل جائے کہ تریڈ مارک جو ہے نا وہ آپ کا جو آپ نے دیا ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے تو آپ کام شروع کر سکتے ہیں تو جیسے ہی وہ ریجسٹریشن آ جائے گی تو آپ پر نمبر اپنا لکھنا سٹارٹ کر دیں گے تو اس کا جو راہ مٹیریل ٹولز ہیں یہ مشینری ہے سانچے وغیرہ ہیں یا یہ کڑائیاں وغیرہ اس کے لیے جو چاہیے یہ پیکنگ کے برتن چاہیے یا چھوٹی موٹی مشینری یہ پچاس ایک ہزار روپے میں آ جاتی ہے بیس ہزار روپے ریجسٹریشن کا خرچہ اور پچاس ہزار روپے جو نے اس کا ٹولز اور مشینری سترہ ہزار روپے راہ مٹیریل اس کے لیے چاہیے ڈیلی اگر آپ ایک سو پچاس سابن بناتے ہیں تو یہ پینتیس روپے کا ایک ہے ایک سو پچاس ضرب پینتیس اور تیس دن کا راہ مٹیریل ہو تو ضرب تیس کریں اس ایکول ٹو ایک لاکھ ستاون ہزار پانچ سو روپے کا آپ کو راہ مٹیریل چاہیے مارکیٹنگ کے لیے بائیک اور باقی کوئی ایکسپینسز وغیرہ چھوٹے موٹے مسلینیس کل ملا کے یہ پچاس ہٹھ ہزار روپے یہ قصہ مختصر یہ تین لاکھ روپے میں ایک چھوٹا سا سیٹ اپ آپ کا سٹارٹ ہو سکتا ہے اچھے طریقے سے سٹارٹ ہو سکتا ہے اس کو سیل کیسے کرنا اس کے لیے میری ایک ویڈیو ہے سیلز مینجمنٹ پار سمال بزنسز اس کو دیکھیں آپ انشاءاللہ کافی جو ہے وہ آپ کو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی اور اس کی پرافٹ ریشو یہ ہے کہ آپ اگر پندرہ روپے پر سابن رکھتے ہیں زیادہ آپ پرافٹ مارجن نہیں رکھتے یعنی پینٹیس کا آپ کو جو ہے اس کی کاسٹ پڑتی ہے آپ پندرہ روپے رکھ کے پچاس روپے میں اس کو دیتے ہیں ڈسٹریبیوٹر کو دیتے ہیں یا ڈیلر کو دیتے ہیں یا دکاندار کو دیتے ہیں تو وہ آگے ساٹھ روپے پینسٹھ روپے یا ستر روپے میں سیل کرے تو یہ ایک ہینڈسم جو ہے نا وہ پرافٹ ہے پندرہ روپے پر سابن ضرب ایک سو پچاس سابن پر دے ضرب تیس دن یعنی تیس دن مہینے کے تو آپ باسٹھ ہزار پانچ سو روپے مہینہ کما سکتے ہیں تین لاکھ روپے لگا گر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو سوپ آپ بنانے جا رہے ہیں اس کے اندر جو میٹیریلز استعمال ہوتے ہیں بسکلی ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے جب تک آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک آپ اچھا سابن بنا نہیں سکتے ایک ریس لگی ہے ریٹ کی کہ کسی بھی طرح ریٹ کنٹرول کر لیا جائے اس ریس گیم سے باہر جو نکلتا ہے وہ برینڈ کی طرف چلا جاتا ہے اور جو اس میں فنسا رہتا ہے وہ اگلے ایک سے دو سال میں اپنا بزنس بند کر کے ٹھپ کر کے گھر بیٹھ جاتا ہے یہ وہ حقیقت ہے جس سے جتنا مرضی آپ باغ لیں باغنا ممکن نہیں ہے ریس گیم سے اپنا ریٹ گیم سے باہر نکلے اور اچھی کوالیٹی کا صحابن بنانا سیکھیں گے کیسے بند گیا مارکیٹ کے اندر دو طرح کے سوپ نوڈلز اویلیبل ہیں ایک ہے نائنٹی ٹین اور ایک ہے ایٹی ٹوئنٹی نائنٹی ٹین کا مطلب یہ ہے کہ نوے فیصد جو ہے پاہ مائل ہے اور دس فیصد کوکو نٹائل ہے اور ایٹی ٹوئنٹی کا مطلب ہے کہ بیس فیصد کوکو نٹائل ہے اور اسی فیصد پاہ مائل ہے ایٹی ٹوئنٹی نوڈل جو ہے وہ تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں دس پندرہ بیس رو کا کلو لیکن اچھے بہت ہوتے ہیں بسکلی ہوتا کیا ہے کہ آئلز کو اور کاسٹک لئی کو ان دونوں کو ریاکشن کرواتے ہیں اور ہیٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس پر سبنشتر ختم ہو جاتا ہے یہ نوڈلز بن جاتے ہیں یہ اپنے آپ میں مکمل سابون ہے اگر کوئی بھی بندہ نوڈلز کے اندر خوشبو ڈال کے سابون بنا دے تو وہ سابون تیار ہے ہم اپنی مرضی کی چینجز کرنے کے لئے اس میں کچھ چیزیں ڈالتے ہیں کچھ ڈال لیتے ہیں کچھ نہیں ڈالتے ہیں میرا ماننا یہ اگر آپ نے اچھا سابون بنانا ہے تو پچیس کلو کا بیگ ہوتا ہے نوڈلز کا پچیس کلو کے نوڈل کے بیگ میں صرف خوشبو ڈالیں اور سابون بنا دیں آپ کا سابون تیار ہے خالص ہے صاف ستر ہے نہ جاگ کا پرابلم آئے گا نہ صفائی کا پرابلم آئے گا اور آپ کے پرابلم کو لوگ پسند کریں گے لیکن بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں مختلف وجوہات کی بنا پیس میں ڈالتے ہیں کیا کیسے اور کیوں اس پر ڈسکس کر لیتے ہیں مثال کے طور پر پچیس کلو کا بیگ ہے ایک بیگ اس کی ہم نے سابر بنانی تھی اس میں کیا کیا ڈالیں گے اس میں آپ ٹالکم پاودر ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ پچیس کلو کے بیگ میں دس کلو تک ڈالتے ہیں کتنا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ ٹالکم ڈالنا ہے تو ایک کلو ڈالیں پچیس کلو کے بیگ میں کتنا ایک کلو ٹالکم ڈالیں کیوں ڈالیں اس سے ہوتا کیا ہے ایک تو جو دو یہ فلر کا کام کرتا ہے یعنی نوڈلز اگر ساڑھے تین سو روپے کلو ہیں تو یہ چالیس روپے کلو ہے تو تھوڑی سی قیمت کو کم کر دیتا ہے سابن کی اور نمبر تین فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب سابن کو پریس کرتے ہیں ڈائی کے اندر تو سابن کے اندر چمک آ جاتی ہے سابن خوبصورت ہو جاتا ہے یعنی فینشنگ بہت اچھی آ جاتی ہے تو اس کے لیے ایک کلو سے زیادہ مت ڈالیں پانچ سو گرام ڈالیں چار سو گرام ڈالیں سو گرام ڈالیں میکسیمم ون کیجی یہ دس کیجی پانچ کیجی چار کیجی ایک بیگ میں ڈالنا یہ مزاق بند کر دیں نراز نہیں ہو نا کسی بھی دوست نے یہ مزاق ہی ہے کوالٹی اتنی گر جاتی ہے کہ سابن سابن رہتا ہی نہیں اس کے بعد ایک چیز آتی ہے سوڈیم سیلیکیٹ یہ بیر رنگ ایک لیکوڈ ہوتا ہے یہ فلر کے طور پر بھی کام کرتا ہے یعنی سابن کو سستہ کرتا ہے اور اس کا جو عرف عام میں دوسرا نام ہے وہ گوند ہے یہ پکڑ مضبوط کرتا ہے سابن کی یعنی سابن کو یہ سمجھے بائننگ ایجنٹ ہے جوڑتا ہے ڈالنے تو ٹھیک ہے نہ ڈالنے تو بھی ٹھیک ہے لیکن اگر ڈالنا پڑی جائے تو ایک کلو سے زیادہ نہ ڈالیں یہ پانچ کلو دس کلو ایک بیک کے اندر ڈالنا یہ سابن کی تباہی ہے نہ کریں میں زیادہ سے زیادہ بتا رہا ہوں پچیس کلو میں ایک کلو ڈالیں اگر آپ نے سابن کی کوالٹی کو مارکیٹ میں بیچنے کابل رکھنا ہے تو اس کے بعد ایک چیز ہے ٹائٹینیم ڈائی اکسائیڈ ٹائٹینیم ڈائی اکسائیڈ کیا کرتا ہے بیسیکلی یہ سابن کے کلر کو اور جو بندہ اس سابن سے اپنا چہرہ دوتا ہے تو چہرے کے کلر کو یہ تھوڑا سا گلو دیتا ہے گلو مطلب ہلکا سا نکھار دیتا ہے تو یہ ایک پچیس کلو میں پچاس گرام ڈال لینا چاہیے لیکن پچاس گرام سے زیادہ لوگ ڈالتے ہیں اچھا ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ مت کیجئے پچیس کلو میں سو گرام سے زیادہ مت جائیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک کلو میں دو گرام ڈالیں پچاس گرام تک اس کے بعد آ جاتی ہے خوشبو جی تو بھی ٹائٹینیم ڈائی اکسائیڈ ڈال لیں سابن کا جو کلر ہے مزید سفید ہو جائے گا یعنی بہترین سفید کرنے کے لیے آپ ٹائٹینیم ڈائی اکسائیڈ ڈال لیں سفید کے اندر تو چار گرام تک ڈالا جا سکتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سفید ہو سابن کلیر نہیں کوالٹی لو نہیں ہوگی اس سے کوالٹی لو نہیں ہوتی اس کے بعد آ جاتا ہے ہماری خوشبو تو خوشبو اچھی کمپنی کی استعمال کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سابن میں دیر پا خوشبو برقرار ہے تو ایک کلو میں پانچ گرام ضرور ڈالیں لوگ ایک کلو میں دو گرام ڈالتے ہیں تین گرام ڈالتے ہیں بہت اچھی ڈال لیں تو چار گرام پانچ گرام سے کم خوشبو نہ کریں ایک سو پچیس گرام یعنی ایک بیک کے اندر ڈالیں آپ کی پروڈیکٹ کی خوشبو اس وقت تک آتی رہے گی جب تک سابن ختم نہیں ہو جائے گا ڈالنے کو تو دس گرام بھی ڈال سکتے ہیں لیکن وہ پھر ایکسس ہو جاتی ہے تیز خوشبویں بھی پسند نہیں آتی لوگوں کو وہ پھر چپتی ہے تیز خوشبو تو پانچ گرام جو ہے وہ انف خوشبو ہے اب اگر ہم دوبارہ سے دیکھیں شروع سے ایک بیک کے اندر ہم نے کیا ڈالنا ہے پچیس کلو کا ایک بیک نوڈلز کا لینا ہے مکسر میں ڈال دیا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایک کلو ٹالکم اور ایک کلو سیلیکیٹ ڈال دیا اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیا پچیس گرام رنگ ڈالا پچاس گرام ٹائٹینیم ڈالا اور مکس کر دیا اس کو اب آخر میں ڈالیں گے اس کے اندر خوشبو ایک سو پچیس گرام آپ کا سابن جو ہے وہ بہترین تیار ہوگا اس سے زیادہ چیزیں ڈالنے سے سابن کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے لہذا اس کو ڈسٹرب مت کریں اور کبھی بھی پانچ کلو یا دس کلو سابن نہ بنائیں پورا بیگ کھولیں پورے بیگ کو کھول کے بنائیں اس کی آؤٹپوٹ کا حساب کریں کہ ہم نے کتنے کلو ڈالا تھا اور ہمارے سابن کتنے نکلیں مثال کے طور پر ایک بیگ سے ہم نے بنایا ساڈے ستائیس کلو پچیس کلو نوڈل ایک کلو ٹالکم ایک کلو سلیکیٹ اور آدھا کلو باقی چیزیں تو ساڈے ستائیس کلو میں سے ہمارے سو گرام والے سابن جائیں وہ دو سو پہ جتر نکلنے چاہیے تو آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے کیا دو سو پہ جتر نکلیں اگر نہیں نکلے تو کہیں پہ غلطی ہو گئی یا میٹیریل کم یا زیادہ ڈال دیا ہم نے یا پھر مشین کے اندر میٹیریل رہ گیا تو حساب کتاب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم ایک بیگ بنائیں اور اسی کو کیلکولیٹ کریں کہ ہم نفع میں جا رہے ہیں یا نقصان میں اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے اپنے سوپ کی کاؤسٹ رکھی ہے جو قیمت رکھی ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اس میں دو تھیریز ہیں نمبر ون کہ مشین اپنے اندر مال نہیں رکھتی ڈائی رکھتی ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ ڈائی والا میٹیریل نکال لیں یا اس کے اندر ہی رہنے دیں اگر اس کے اندر رہے گا تو اگلی مرتبہ جب مشین چلائیں گے تو ریپیٹ ہو جائے گا اصل میں وزن کرنے کا اور سابن گننے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ کہیں آپ سے تول میں غلطی تو نہیں ہوگی اگر تول میں غلطی ہوگی ہے تو سابن کم نکلائیں گے یا زیادہ نکلائیں گے اس سے آپ کی فارمولیشن کے اوپر ایک ٹیسٹ لگ جاتا ہے لیکن کہ جب آپ پانچ پانچ کلو کر کے بناتے ہیں دس دس کلو کر کے بناتے ہیں تو پھر اندازہ نہیں ہوتا ہمیں کہ ہمارا کتنی ویسٹ ہو گئی ہے ہوئی بھی ہے یا نہیں ہے یہ جو بناتے ہیں اس میں جو مرک ہے اس کا جو آگلی مرلے میں جو رہ جاتا ہے اور جب بارہ بیانے لگے تو وہ پہلے مرلے میں اسے جو بارہ چلے گا جو اس کے اندر رہ جاتا ہے وہ جب آپ نیا بیچ بنایں گے تو اس میں شامل کر دیں گے تو وہ ڈائی کے اندر ایک ہی مرتبہ وزن کر لیں گے کہ اتنا میٹیریل ڈائی کے اندر ہوتا ہے ایک کلو ڈیڑھ کلو یا دو کلو تو وہ ون ٹائم ویسٹ ہے لیکن وہ اگلے بیچ کے اندر شامل ہو کے نکل جاتا ہے اور پیچھے نئے مال کا اتنا ہی اسے جو ڈائی کے اندر دوبارہ رہ جاتا ہے نہیں فارمولیشن تو ایک ہی ہے نا فارمولیشن تو چینج نہیں ہوئی وہ ہلکا سا پانی لگ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں پانی نہیں ڈالتے اس میں پانی بس وہ جو تھوڑا سا میٹیریل ڈائی کے اندر رہ جائے گا اگلے بیچ کے اندر جب اس کو شامل کریں گے تو ہلکا سا چھینٹے لگائیں گے اس کو یعنی اس کو پانی کوئی دول کے یا زیادہ نہیں کرنا ورنہ یہ چپ چپا میٹیریل ہو جائے گا وہ پھر پلوڈر کے اندر جو ہے نا ٹریول نہیں کرے گا جی کوئی سوال میٹیریلز کے حوالے تک ٹھیک ہے یہاں پہ جو ڈائی کے بعد جب اس کو پریس کرتے ہیں جو پریسنگ کے بعد جو مال بچتا ہے سیڈوں پر جی وہ دوبارہ استعمال ہوتا ہے اس کو زائے نہیں کرنا وہ دوبارہ وہ ریپیٹ ہو جائے گا اگلے بیچ کے اندر شامل ہو جائے گا کلیر اچھا یہاں پہ ایک دو چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سابن کے اندر نا گلیسرین شامل کر دینا چاہیے میں اس سے خشکی نہیں آتی اور بڑا اچھا سابن بنتا ہے کر دینا چاہیے لیکن میں یہ کہوں گا کہ نا گلیں اس کی ریزن یہ ہے کہ گلیسرین بنتا گیسے جب آپ کے آئلز کا اور کاسٹک لائی کا ریاکشن ہوتا ہے جب نوڈلز بنتے ہیں تو اس کے اوپر ایک آئل ٹائپ چیز آتی ہے وہ گلیسرین ہے اس کو ہم باہر نکال لیتے ہیں اگر یہ اتنی ہی ضروری ہو سابن کے اندر تو وہ نکالیں کیوں ہم اٹمیز ہمیں نہیں چاہیے وہ ان کی مرضی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ضرورت ہے نمبر ون نمبر ٹو کچھ لوگ اس کے اندر کیسٹر آئل ڈال دیتے ہیں کہ کریکس نہیں آتے یا یہ پھٹتا نہیں ہے تو اپنے پروسس کو بڑھائیں اگر چار مرتبہ مشین میں سے گزاریں تو پانچ مرتبہ گزاریں پانچ مرتبہ گزاریں تو چھ مرتبہ گزاریں اس سے آپ کے کریکس ختم ہو جائیں گے میٹیریل ہوموجینیس ہو جائے گا آپ کیسٹر آئل ڈال کے وہ کمی پوری کرنے کی کوشش نہ کریں اس سے فارمولیشن بگڑ جاتی ہے کچھ لوگ اس کے اندر وہ ڈال دیتے ہیں کنڈیشنر ڈال دیتے ہیں کنڈیشنر ڈال لیں اس سے کیا ہے کہ بال سوفٹ ہو جاتے ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو کنڈیشنر ہے اگر غلطی سے تھوڑا زیادہ ڈال گیا تو آپ کے کریکس کبھی بھی روکی نہیں سکیں گے آپ کے کریکس بڑھ جائیں گے اور کنڈیشنر زیادہ ہو جائے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے پیور سابون کے اندر آل ریڈی کنڈیشنر ایجنٹس موجود ہوتے ہیں ہمیں اور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اس میں آپ اور چیزیں ڈال سکتے ہیں جو آپ کی سکن کے لیے اچھی ہیں جیسے زنک ڈال سکتے ہیں اس سے یہ ایک خارش نہیں ہوتی یہ پمپلز کے لیے بھی ٹھیک ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ اس کے اندر ایس ایل ایس ڈال سکتے ہیں تاکہ آپ کی بلبلے والی جھاگ بنے فارم اچھا بنے لیکن وہ چیزیں جو اس کو سستہ کرتی ہیں وہ نہیں ڈالنی ابھی ایک سو پہ میں اٹھائیسو روپے کا سیل کرتا ہوں ابھی وہ لاتو نے جس میں پینسلیں ماری ہیں وہ دو سو پچاس روپے کا سیل کرتا ہوں اور لیتے ہیں لوگ منی بیک گرنٹی کے ساتھ دیتے ہیں ہم کہ بھائی اگر آپ کو اس کا ریزلٹس نہیں ملے آپ کی اکنی نہ ٹھیک ہو آپ کے پیمپلز یا دانے شہنے ٹھیک نہ ہو آپ جتنا استعمال ہوا ہے وہ ہمیں واپس دے کے پیسے لینے ہم سے وہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے وہ اور میٹریلز میں بنتا ہے تو اچھے کی طرف تو جائیں لیکن ہلکے کی طرف مچ جائیں نوڈلز ایک ہی ہوتے ہیں نوڈلز میں فرق نہیں ہوتا یہ بھی دو گرام فی کلو ڈال سکتے ہیں اس کے اندر سیلیکیٹ اور ٹالکم بہت زیادہ مقدار میں ڈالے ہوتے ہیں وہ ہی خوشکی کرتے ہیں اگر سابن اچھا ہے بیلنس فارمولیشن کے ساتھ ہے تو پھر خوشکی نہیں آتا ہے میرے برگے دو سپرا جنہاں کام کرنے شرم آن دی ہے انہاں تھی بے شرمی دا علاج ہے کہ انہاں سابن بناندہ طریقہ دسیا جائے اور دسیا جائے کہ سابن دے ویجھ ہڈیاں دا استعمال نہیں ہوں دا لہذا فوجج پرتی ہو جو کام نا کرنے پانے نا لبو کام کرنے پانے لبو ہاں جی تھی نا انہلا سابن بنانواستے یا موہ آپ تھی انہلا سابن بنانواستے تیل مونپلی لے لو نو کلو تیل ناریل لے لو چھے کلو تھیل رینڈ لے لو دو کلو اینا تیلانو کڑایا دے ویج پا دے و گرام آنواستے تھی اینا گرام کرو کہ اگر اگر او دے ویج پاؤ تھی انگل ہو دے جو ٹھے را سکے پھر لے لو بروزہ ایک کلو سوڈا لائی نمبر چھتین نو کلو سوڈا سیلیکیٹ چار کلو رنگ سرخ رنگدہ ایک پاؤ یعنی دو سو اتے پجا گرام آٹھائی سو گرام جنہوں گہنے کاربالی کیسد لے لو دو سو چھبی گرام اچھے اللہ فنائل لے لو چودہ اشاریہ ستارہ گرام تیلانو کڑایا دے ویج پا دیتا تیل گرم ہونا شروع ہو گئے جدوں اتنے گرم ہو جانے کہ انگل نہ لگ سکے یعنی تیل جب اتنے گرم ہو جائیں کہ اس میں انگلی نہ ٹھہر سکے تو اس کے بعد جو رنگ ہے اس کو پانی میں حل کر لیں پانی میں حل کرنے کے بعد اس رنگ کو سوڈا لائی نمبر چھتی میں ڈال دیں جب سوڈا لائی نمبر چھتیس میں ڈال دیا یعنی سوڈا لائی دے ویج پا دیتا انہوں چنگی طرح حل کر لو جدوں حل ہو جائے تے تیل دے تھلے آگ باندھ کر دو یعنی اس کو گرم کرنا باندھ کر دو اس تو بعد یک دم اے جڑا سوڈا لائی نمبر چھتی پانی تے رنگ تیسی حل کیتا ہے اس نے یک دم دوسیوں دے اندر سوٹ دینا ہے تیل آدے اندر یعنی اس کو آپ نے یک دم تیل کے اندر ڈال دینا ہے اور اچھی طرح اس کو ہلانا ہے ہلانا کیا مطلب گھوٹنا ہے کسی اچھے چوبیٹ ڈنڈے کے ساتھ یا کسی کوشش یہی کرنی ہے کہ ڈنڈے کے ساتھ ہی کرنے کیونکہ لوئے کے ساتھ اگر کریں گے لوئے جب گرم ہوگا زنگ پکڑے گا تو اپنا رنگ چھوڑ دے گا جب ڈنڈے ہیں وہ ڈنڈا ہے وہ اپنا رنگ نہیں چھوڑے گا لکڑی جو ہے نا وہ عمومن ہلکی ہیٹ کے اوپر اس کو کوئی ریکشن نہیں ہوتا تو اس کو زنگ شنگ جو ہے وہ نہیں لگتا ہے اچھی طرح گھوٹنے کے باد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے کتنی دیر کے لیے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آدھا گھنٹہ چھڑ دیو ہے یا پی آر ابھی انو کچھ نہیں ہوتا تیل پھولنا شروع ہو جانگے میں اس طرح جو میں ڈبل روٹی بھی پھول دی یعنی کمیں میں توانو میسال دے ماں بس پھولنا شروع ہو جائے گا دبل روٹی بھی طرح موٹا موٹا جاہا ہو جائے گا اس تو بعد دے پھولے کینٹے تو بعد آہستہ آہستہ وہ تھلے جانا شروع ہو جائے گا تیل کیا نہیں ہوتا جائے گا چاد ہے وجہ میں اوہل آندا ہے کہ چاگ بن جاندیا ہے چاگ جی ختم ہو جائے گا اوہل ختم ہو جائے گا تھلے بہنا شروع ہو جائے گا جب تیل نیچے بیٹھنا شروع ہو جائے گا آپ اس کو گھوٹنا شروع کر دیں گھوٹے جائیں گھوٹے جائیں گھوٹے جائیں بیروزے کو اس دور آگا آپ نے ایک کلو بیروزے کو ایک کلو تیل کے اندر ڈال کے آپ نے اس کو پگڑا لے اچھے طریقے سے تقریبا پندرہ بیس منٹ تیز آنچ پہ لگ جاتے ہیں اس کو پگڑ لے جب آپ اس کو گھوٹ رہے ہوں گے تو ساتھ آپ بیروزہ ڈال دیں اس کے اندر ایک کلو بیروزے کو حل ہونے دیں اچھی طریقے سے پھلائیں پورے یعنی کڑائے کے اندر اس کو یک جان کر دیں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر خوشبو ڈال دینی ہے خوشبو یا رنگ کو جو آپ نے رکھا ہوا ہے کاربالیک اور فنائل اور سوڈا سیلیکٹ یہ ساری چیزیں آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے گھوٹتے جانا ہے گھوٹتے جانا ہے گھوٹتے جانا ہے اتنا گھوٹنا ہے کہ یہ قوام بن جائے قوام مطلب قوام 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 یعنی سخت گندہ ہوا آٹھا جو ہے اس طرح کا یہ ہو جائے یعنی نہ یہ لیکوڈ ہو نہ یہ سالڈ ہو درمیانی حالت میں آجائے جی میں کرا دے ویچ مہیاں آٹھا نہیں گونے نہیں تو سخت ہو جاندہ ہے تھوڑا جا پانی بھاگ پھر انہوں نرم کر لیں دے یعنی درمیانی جی شکل نہ بہت زیادہ ہار نہ بہت زیادہ نرم اس طرح دے جدو ہو جائے دوسیوں دے تھلیں آگشاک باندھ کر کے انہوں بالٹیاں نہ آل یا ڈبیاں نہ آل یا کسی بھی چیز سانچے اندھویچ پر نہ شروع کر دینا سانچے بزار سے بنے بنائیں مل جاتے ہیں مارکیٹ سے میلے پل ہوتے ہیں یا پھر اگر آپ نے کوئی اپنی مرضی کا ڈیزائن بنوانا ہے یا بنانا ہے تو اس حساب سے کسی بھی لہار سے آپ جو ہے اپنے سانچے بنوانے لکڑی کے بھی ہوتے ہیں کسی بھی ہوتے ہیں کوشی ہی کریں کہ لکڑی کے سانچے مل لیں کیونکہ وہ زنگ نہیں پکڑتے اپنا رنگ سانچوں کے ساتھ میکسن ہی کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے کہ سانچوں کے اندر تھوڑا سا پیپر لگا لینا ہے اس کو کہتے ہیں بٹر پیپر بٹر پیپر وہ لیکشی کج نہیں ہوتی یعنی بار سے نکلتا نہیں ہے پھیلتا نہیں ہے سانچوں کا ڈیزائن غراب نہیں ہوتا ہے سانچے پڑے پڑے لیگ بھی ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں غراب ہو جاتے ہیں یا پھر اگر گلائی دے نہیں ہے آپ نے سابن کو تو پھر وہ بٹر پیپر لگا کے ایسے گلائی بھی دے سکتے ہیں آپ نا اپنی مرضی کی چاندوں طرف سے شیپ کر سکتے ہیں شیپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد سانچوں کو آپ نے چوبی سگنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اگر تو آپ کے پاس کمبل شمبل ہیں بلینکٹ بغیرہ اس میں لپیڑ دیں اگر کمبل نہیں ہے بوریاں دیکھ لیں ساتھ ستری بوریاں بوریاں میں لپیڑ دیں یا پھر ٹمپریچر روم ٹمپریچر وہ مینٹین رہے یعنی یہ نہ ہو کہ رات کو بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جائے اور دن میں بہت زیادہ گرم ہو جائے ایسا ٹمپریچر روم ٹمپریچر نارمل ٹمپریچر جو چوبیس گھنٹے کے لیے گریباً سیم سارے تو ایسے ٹمپریچر پہ آپ نے اس کو رکھ دینا چھوڑ دینا صبح آپ نے اس کو چوبیس گھنٹے کے باڑ آپ نے نکالنا نکالنے کے باڑ اس کو تھپائی کرنی ہے تھپائی مطلب فنیشن پنجابی جاندے ہیں ایدی موچ ٹھاپدے یعنی مطلب کہ اس کو سائیڈوں سے تھپائی کر لینی اچھے طریقے سے خوبصورت کر کے اگر کوئی تھوڑے بہت باہر نکالی ہوئی ہے شیپ سے آٹ ہے تو اس کو کھٹائی کر دینا یا کسی ہلکی سانچک ساتھ ایسے ٹھپر ٹھپر دے دنی ہے ٹھوک دینا ہلکا لیا تو اس کے بعد آگر آپ نے اپنی سٹیمپ دینا ہے مثال کے طور پر سنلائٹ والے اپنی سٹیمپ دیتے دیتے مارتے دیتے سنلائٹ لائف والے ہلکا سا پریس کرتے ہیں لائف والے مول بنایا آپ نے اپنا کوئی نام رکھ 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 آپ اپنی مرضی کا نام رکھ رکھ اس کے بعد آپ نے خوبصورت پیارے سے بہترین قسم کے پیکٹس کچھ ساپ بنا رہے ہیں مارکیٹ میں شاپر کے اندر پیک ہوتے ہیں زپر ٹائپ شاپر پیٹ پیٹ ہوتے ہیں ہزار ڈوزار ڈوزار ڈی ہزار کسیلر پیک کرنے کے بات خوبصورت ڈبی چپوائی ڈبی کے اندر پیک کیا پیک کرنے کے بعد مارکیٹ کر دوسرا دوسرا ہے جیسے لیف وائی کرتے ہیں اندر گتہ رکھ گتہ میں سابن کو لپیٹ دیتے ہیں اور اس کے اوپر ریپر لگاتے ہیں ریپر کو بند کر دیتے ہیں انہوں نے اپنی گلیو بنائی ہوئی ہے بنائی لی ہوئی ہے اس کے ساتھ پریس کرتے ہیں پریس کرتے ہیں کارٹن بنواتے ہیں خوبصورت در کے جو پر اپنا پریٹ کرواتے ہیں لیف وائی سان لائی ڈلکس اے بی سی ڈی ایکس وائ زی وغیرہ آپ بھی اپنا کروالے اسی طرح پیٹ کریں پیٹ کرنے کے بعد مارکیٹن سٹارٹ پروفٹ مارجن اچھا ہے مارکیٹ گھومیں پھریں گھوم پھر کے چیزیں خریدے ریٹ کم سے کم کم سے کم ملتے چھوٹے شہروں میں زیادہ ہوتے بڑے شہروں میں کم ہوتے ہول سیل کے ریٹ الگ ہوتے ہیں تو آپ اپنے ریٹ چل پھر کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ اچھا ریٹ بھی مل لے گا لوگ پوچھتے ہیں کیٹرمیاں کہاں سے بنوائیں یا ریپر کہاں مہنگا نہیں ہوگا لوگوں کو یہ نہیں بتا ہوتا کہ ہم نے یہ چیز بنوانی کہاں سے آپ نے ڈبی بنوانی کارٹنر بنوانی ریپر بنوانی باکس بنوانی سب کچھ شادی کارڈ بناتے ہیں پرنٹنگ شہروں میں بیٹھے ہوتے ہیں ہر شہر میں بیٹھے ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس چلے نہ ان کے لئے بھائی ہے کہ مجھے دفعہ نہیں بجاتے میں شرم آتی ہے اور شرم کچھ کسی کی آتی تو لمبی کہانی سنا لیتے ہیں کہ مجھے شرم اس بات کی آتی شرم ورم کچھ نہیں ہوتی شرم کو اتار کے سائیڈ پھینکے اور اپنے ہے وسی فیل ہے یہ جو پرادکٹ ہے یہ گرمی یا سردی چلنے والا آئیٹم ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ سیزن ہے یہ سارا سال سیزن والا پرادکٹ ہے امیر ہے یا غریب مرد ہے یا عورت بچہ ہے یا جوان سب انہانا ضرور ہوتا ہے ہم جتنے بھی لوگ یہاں مرتبہ ہر شخص حابن استعمال کرتا ہے نہانے کے لیے یا ہاتھ دونے کے لیے یا مو دونے کے لیے اور یہ وہ پرادکٹ ہے جو اپنا وجود ختم کر دیتی ہے یعنی جوتہ ہم نے لے لیا چار مہین چھ مہین بعد ضرورت پڑے گی پہن ہم نے لے لیا تو ایک ہفتہ یہ چل جائے گا گلاس جب تک ٹوٹے گا نہیں نیا نہیں آئے گا کرسی لے لی تو ایک دو سال تین سال ضرورت نہیں سوفہ لے لیا تو پانچ دس سال ضرورت نہیں ایسی کہ تو اوپر لکھ دیا اگر انہیں دس سال ورنڈی تو یہ آئٹم جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ جاتی ضرور ہے گھر میں یہ جاتی ہے استعمال ہوتی ہے اور وجود ختم ایسی پروڈیٹس ان کی رننگ یا سیل جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے ان میں بچتیں کم ہوتی ہیں لیکن چونکہ یہ نمبر آف یونٹس بہت زیادہ فروخت ہو جاتے ہیں لہٰذا یہ جو پروفیٹ ہے اس کا وہ بھی اسی حساب سے ملٹیپلائی ہوتا چلا جاتے ایک چھوٹا سیٹ اپ گھر میں شروع کیا جا سکتا ہے گھر کے ایک کمرے سے شروع کیا جا سکتا اس کے لئے بہت لمبی چوڑی جگہ نہیں چاہیے جیسے جیسے کام بڑھتا جائے ویسے جگہ بڑھاتے جائیں ویسے سیٹ مشینریہ بڑی کرتے چلے جائیں میں نے اپنی زندگی میں آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا بہت سے ہوں گے مجھے کوئی نہیں ملا جس نے کہا کہ اس نے یک دم سے ایک بڑا کاروبار شروع کیا اور وہ کام آب ہو گئے لیکن میں ایسے ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے چھوٹے پیمانے سے کام شروع کیا اور اس کو انہوں نے بڑا کر لیا لہٰذا میرا ماننا یہ ہے بجائے اس کے کہ ہم بہت سارا پیسہ ایک ایسے کام پر لگا دیں جس کے بارے میں ہمیں ابھی سمجھ نہیں ہے سمجھیں سیکھیں اور اس کے بعد اس کام کو آہستہ آہستہ بڑا کوئی بہت پیسے نہیں لگتے اگر کمپنی یا فرم ریجسٹر نہیں ہو سکتی یا نہیں کرنا چاہتے اب بھی ابتدائی طور پہ تو اپنا ٹریڈ مارک ضرور لے لیں یعنی وہ نام جس نام سے آپ نے اپنا سابن مارکیز میں بیچنا ہے وہ نام ضرور ریجسٹر کروانے کوئی لمبے چوڑے پیسے نہیں لگتے پندرہ ہزار روپیا ابتدائی فیس ہے ٹوٹل پیسے چالیس ہزار لگتے سال سے ڈیڑھ سال کا ٹائم لگتا پکا کچھا کاغذ جس کو ایکنالیجمنٹ کہتے ہیں یہ ایک ہفتے سے دس دن کے اندر آ جاتی ہے بہت زیادہ لیٹ ہو جائے تو پندرہ سے بیس دن میں ہو جائے گا اس سے زیادہ لیٹ نہیں ہوتا تو جب نام ریجسٹر ہو جاتا ہے پندرہ ہزار روپیس پہ لگتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اپنے سابون کی ڈائی بنوانی ہے آپ نے اپنا علاقہ تھوڑا سا سروے کر لینا ہے کہ زیادہ تر ڈائی کون سی چل رہی ہے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ سو گرام کی ڈائی زیادہ چل رہی ہے کچھ علاقے ایسے جہاں ایک سو بیس اور کچھ علاقے ایسے جہاں ایک سو تیس گرام کی ڈائی زیادہ چل رہی ہے فیصلہ آپ نکل نکل آج اگر ایک ڈائی بنوا لیتے ہیں فرض کریں آپ سو گرام کی تو تھوڑے ہی دنوں میں ہفتہ دس دن پندرہ دن مہینے بعد آپ دوسری ڈائی بنوا لیں ایک ڈائی جو اس وقت تیار ہو رہی ہے وہ پینتیس ہزار روپے کی ہے سادہ ڈائی بتیس ہزار کی ہے اور پھولوں والی پینتیس ہزار کی ہے تو ڈائی ہو گئی ہماری پینتیس ہزار روپے کی ڈن ڈائی کے بعد ہمیں چاہیے ریپرز ریپر مطلب وہ کاغذ جس کے اندر ہم نے اپنا سابن پیک کرنا ہے تو ریپر پانچ ہزار عدد اندر والے گتے سمیت پندرہ ہزار روپے کے چھپ جاتے ہیں تو پندرہ ہزار کے ہو گئے ہمارے ریپرز اور اس کے بعد ہمیں چاہیے کارٹن مطلب وہ گتہ جس کے اندر ہم نے اپنی پرودیکٹ کو پیک ہونے کے بعد ڈالنا ہے اس وقت جو گتے کا ریٹ ہے وہ پنتالیس روپے ہیں فرض کریں کام شروع کرنے کے لئے سو گتہ ہم لیتے ہیں تو پنتالیس روپے کا بنے گا پانچ سو روپے خرچہ آجائے گا تو پانچ ہزار روپے کا ہمارا گتہ آئے گا ابتدائی طور پیسے تو جتنا چائیں ہم لے سکتے ہیں اگر ان پیسوں کو جمع کریں ٹریڈ مارک ڈائی ریپر اور گتہ پندرہ اور پینتیس پندرہ پندرہ تیس پندرہ یہ ستر ہزار روپے بنتے کتنا صرف ستر ہزار روپے میں ہمارا نام ریجسٹر ہو جائے گا ستر ہزار میں نام ریجسٹر ہو جائے گا ڈائی بن جائے گی ریپر بن جائے گا اور گتہ بھی بن جائے گا اب آتے ہیں ہم اس ساری چیزوں کے بعد ہمیں یہ مشینیں کیا چاہیے ہمیں یعنی بنانے کے لئے کیا کیا چاہیے تو اس کے لئے صرف دو چیزیں چاہیے ایک ہمیں چاہیے پلودر اور ایک ہمیں چاہیے پریس پریس وہ مشین ہے جس کے اندر ہماری ڈائی فٹ ہوتی تو پریس کی قسمیں ہیں بہت ساری ہاتھ والا پریس پیر والا پریس کیم والا پریس اور ہائیڈرالک والا پریس اور موٹر والا پریس ہمیں کون سا چاہیے میرا ماننا یہ ہے کہ جتنے بھی پریس سب اچھے ہیں لیکن جو ہاتھ سے چلنے والا پریس اس سے اچھا ابھی تک کوئی بھی نہیں آئے تو وہ پریس ستر ہزار روپے کا اب ستر ہزار روپے ہمارا پہلے خرچہ ہوا ہے ساری چیزیں بنانے پہ اور ستر یہ ستر اور ستر ایک لاکھ چالیس ہزار روپے اب ہمیں صرف ایک چیز چاہیے اور وہ انچ کا پلوڈر اور چھے انچ کا پلوڈر یہ پلوڈر یا انچ کیا ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ بیرل یا نالی جس میں سابن نکل نکلنا ہے اس کا ڈائیامیٹر کتنا ہے تین انچ ہے تو تین انچ کا پلوڈر ہے چار انچ ہے تو چار انچ کا پلوڈر ہے پل پہ چلتے ہیں کچھ سادہ موٹروں پہ چلتے ہیں کچھ گیر موٹروں پہ چلتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو لوہے میں ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو سٹیل میں ان کے قیمتوں میں ان کے ڈیزائنز میں ان کی لوہے کی خپت میں بہت ساری چیزوں میں فرق ہوتا ہے جو میں سمجھتا ہوں اگر سابن بجٹ آپ کے پاس ہے اور سابن بنانا چاہتے ہیں تو پانچ انچ سے کم کا پل نہ لی پیسے تو بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے تین انچ سے کام شروع کیا اور آج ان کے پاس دس دس انچ کے ایک یا دو دو پلوڈرز بھی موجود ہیں تو بجٹ ہے پیسے ہیں تو پانچ انچ کے پلوڈر سے شروع کریں ورنہ کام شروع کرنے والے تو تین انچ سے بھی شروع کر لیتے ہیں میں یہاں پہ تین انچ کی قیمت لکھنا چاہوں گا تاکہ کم سے کم پیسوں میں پتہ چلے دوستوں کو کہ کتنے پیسوں میں کام شروع کیا جا سکتے ایک لاکھ اور ساٹھ ہزار روپے کا بنے گا تین انچ کا پلوڈر ایک لاکھ چالیس اور ایک لاکھ ساٹ بن گیا تین لاکھ روپے تین لاکھ روپے میں ہمارا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ تیار ہے یعنی ہماری اپنا ریجسٹرڈ بھی ہے ہمارا اپنا لیبل بھی ہے اپنی ڈائی بھی ہے اور مشینیں بھی دونوں ہمارے پاس موجود ہیں جو چاہیے لیکن اس تین لاکھ سے کام نہیں چلتا کیونکہ یہ مشینیں اب آپ کے پاس پہنچ نہیں بھی ہے اس کے اوپر بھی خرچہ آنا دس سے پندرہ ہزار پہ بیلٹی چارجز بھی آ جائیں پھر میٹیریل بھی چاہیے نا میٹیریل ہوگا تو سابن بنیں گی اگر میٹیریل نہیں ہوگا تو سابن کیسے بنیں گی فرض کرتے ہیں کہ آپ نے سو گرام سابن بنانا ہے اور میٹیریل آپ کا تین سو روپے کلو تو ایک کلو میں سے دس سابن نکلتے ہیں تو ایک سابن کی قیمت کتنی ہوئی تیس روپے ہزار سابن کا میٹیریل لیتے ہیں تو ساٹھ ہزار آئے گا تین ہزار سابن کا میٹیریل لیتے ہیں تو نوے ہزار آئے گا ولٹی خرچہ اور تین ہزار سابن کا میٹیریل یہ شامل کریں تو لاکھ رویہ بن دے تین لاکھ کا یہ سیٹ اپ ہے اور ایک لاکھ روپے کی ہمارے پاس آگیا میٹیریل اور اس وقت سیٹ اپ چار لاکھ روپے میں گھر پہنچ چکے ہیں اب آپ نے بنانا ہے اور مارکیٹ میں جانے مارکیٹ میں جانے کے لیے آپ کے پاس بائیک بائیک کے پیچھے پیٹی یا رکشہ یا سیلز مین جو خود ہی مال اٹھا کے لے جائیں یہ نظام آپ کا اگلا ہونا چاہیے میرا ماننا یہ ہے اگر چھوٹے سے چھوٹا سیٹ اپ بھی شروع کرنا ہے تو ایک لاکھ روپے بیک اپ کے ساتھ تین ہزار سابن پاس ہوتے ہوئے پانچ لاکھ روپے میں آپ اس کام کو اچھے طریقے سے شروع کر سکتے ہیں بہت بہترین طریقے سے لوگ تین لاکھ روپے کا یہ سیٹ اپ ہے ایک ہزار سابن سے بھی اپنا نظام چلا لیتے ہیں یعنی ساڑھے تین لاکھ میں بھی کام شروع کر لیتے ہیں لیکن سب ہی نہیں کر سکتے کام کرنے کا انداز ہے تو اگر آپ کے پاس پانچ لاکھ روپے کا بجٹ ہے تو آپ اس کام کو شروع کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے کیونکہ تین ہزار سابن آپ کے ہاتھ میں موجود ہے اور تین ہزار سابن کا آپ کے پاس بیک اپ موجود ہے چھ ہزار سابن چھوٹے سیٹ اپ کے لیے بڑی سابن ہے کم سابن نہیں ہوتی تو سب ہی دوست اپنے بجٹ کے مطابق اس کو کریں گے اب آتے ہیں کہ ایک سابن ہمیں تیار ہو کے کتنے میں بڑے گا اور ہم کتنے میں بیچیں گے ہر سائز کا الگ الگ سمجھانا مشکل ہے لیکن جس سائز کی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں تو سمجھایا جا سکتے ہیں تیس روپے کا اگر ایک سابن ہمیں پڑ رہے تو ایک سابن کے اوپر موجودہ وقت ستمبر دوزار بائیس میں جب بات کر رہے ہیں ایک سابن پر چھے روپے خرچات ہے چھے روپے کسیز کا خرچات ہے تین روپے کا ہمارا ریپر اور گتہ ہے پھر میٹیریل کا کرایا ہے بجلی کا بل ہے کام کرنے والے بندے کی مزدوری ہے کارٹن ہے کارٹن کے اوپر لگنے والی ٹیپ ہے سابن پیک کرتے ہوئے لگنے والی الفی ہے اگر ایک سابن کی بات کریں تو کل ملا کے چھے روپے خرچاتے ہیں سو گرام کا سابن جس میں مکسنگ نہیں ہوگی آلموسٹ خالص ہوگا وہ چھتیس روپے میں تیار ہو جائے گا خالص کیسے ہوگا ہم نے نوڈل لینے نوڈل کے اندر رنگ خوشبو اور ٹائٹینیم یہ چار چیزیں ڈالنے ہم نے اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ڈالنے لوگ سیلیکیٹ بہت زیادہ ڈالتے ہیں ٹالکم بہت زیادہ ڈالتے ہیں ہم ایسا کچھ نہیں ڈالیں گے بس ہم یہ چار چیزوں سے اپنا سابن بنا لیں گے بہترین سابن بنے گا نہ اس میں جھاگ میں پرابلم ہوگا نہ اس میں خوشبو میں پرابلم ہوگا نہ صفائی میں پرابلم ہوگا اور نہ اس کی فینشنگ میں پرابلم ہوگا جب خالص سابن چھتیس روپے کا بن سکتا ہے تو ہمیں ملاوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو جو چھتیس کا بڑھتا ہے وہ بکتا کتنے گئے مختلف کمپنیوں کے مختلف ریٹس ہیں لیکن جو ایوریج ریٹ اس وقت چل رہا ہے وہ ساٹھ روپے ریٹیل ہو رہا ہے چھتیس کا بن کے ساٹھ کا بک رہے آپ اگر اپنے بزنس کو تھوڑا فاسٹ کرنا چاہتے ہیں تو پچاس کا بکوائیں آپ لوگوں کے پاس چودہ روپے ہیں خود چار رکھ لیں دکاندار کو دس دے لیں آپ کی سیل تیز ہو جائے گی لیکن اگر ساٹھ کا ہی بکوانا ہے تو آپ کو چوبیس روپے بچتے ہیں چوبیس میں سے دس خود رکھیں پھر چودہ دکاندار کو دے لیں یا پھر اگر ڈسٹریبیوٹر کو مال دینا ہے یا ہول سیلر کو مال دینا ہے تو اس چوبیس کو تین پر تقسیم کر دیں آٹھ خود رکھیں چھے ہول سیلر کو دیں اور دس دکاندار کو دیں اس سے کیا ہوگا سب کا نظام چلے گا ہول سیلر سے کام کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دکانداروں کے پاس ایک ایک کے پاس جا کے فروخت نہیں کرنا پڑتا ایک ایک سے جا کے پیسے نہیں لینے پڑتے لیکن ہول سیلر کے ساتھ کام تب ہی کیجئے گا جب اگر آپ کا سیٹ اپ کاؤس تین لاکھ روپیہ ہے اور پیچھے تین لاکھ سے زیادہ پیسے پڑیں اگر آپ کے سیٹ اپ کاؤس تین لاکھ روپیہ ہے اور آپ کے پاس بیک اپ تین لاکھ سے کم ہے تو پھر دکانداروں کے ساتھ کام کیجئے گا پروفٹ زیادہ ملے گا اور آپ کو ہر روز پیسہ آئے گا تھوڑا تھوڑا آئے بھلے لیکن ہر روز آئے گا آپ کا نظام نہیں رکے گا ہول سیلرز یا ڈسٹریبیوٹرز اکٹھا مال مانگتے ہیں سو پیٹی دے دو دو سو پیٹی دے دو تین سو پیٹی دے دو بنا کے ان کو دینے کے بعد آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا لیکن جو دکاندار ہوتے ہیں سو پیٹی میں سو دکاندار چلائے جا سکتے ہیں پروفٹ بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن آپ کی محنت بڑھ جاتی ہے اور اگر آپ حساب کتاب میں کمزور ہیں تو آپ پہلے اپنے حساب کتاب کو ٹھیک کریں گے کیش بک لیں گے کھاتا ریجسٹر لیں گے اور بل بک لیں گے یہ تین چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوں گی تو آپ اپنے کام کا حساب ہی نہیں رکھ سکتے کہ آپ نفع میں جا رہے ہیں یا نقصان میں جا رہے ہیں ایکسپینسز کو کنٹرول کریں گے اور کم سے کم پیسے بزنس میں سے نکالیں گے آپ اپنی ایک تنخواہ مقرر کریں پندرہ ہزار کر لیں بیس ہزار کر لیں پچیس ہزار کر لیں اگر آپ کو تیس ہزار بچ گیا ہے اور آپ نے اپنی سیلری پچیس ہزار مقرر کی ہوئی ہے تو پچیس ہی نکالیں گے تیس نہ نکالیے گا پانچ کام میں ہی لگائیے گا اگر کام کو بڑھانا ہے زیادہ تر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ضرورت کے وقت کام میں سے پیسہ نکال لیتے ہیں اور پھر مشکل میں فس جاتے ہیں یہ مشکل آپ کو بہت بڑی مشکل میں ڈال سکتی ہے سیٹ اپ آپ کا بند ہو سکتا ہے لہٰذا پیسہ کام میں سے کم سے کم نکالیں اب آتے ہیں سوال جواب بھی طرف جی پانچ انچ کی جالی کو بھی شیئر کیجئے گا پانچ انچ کے پلوڈر کے مختلف منفیکچررز مختلف ریڈ دیتے ہیں اس وقت جو میں بھی منفیکچرر ہوں چونکہ میں جو اس وقت پلوڈرز بنا رہا ہوں چوبیس انچ کا پلوڈر جو ہے یعنی پانچ انچ پیرل سائے چوبیس انچ لمبائی یہ دو لاکھ پینسٹ ہزار روپے گئے ہاں جو اٹھائیس انچ والا پلوڈر ہے وہ دو لاکھ پچھتر ہزار روپے گئے اور ایک نیو مارڈل ہم نے تیار کیا پاکستان میں اور کسی نے ابھی تک نہیں کیا بہت خوبصورت لا جواب مشین ہے وہ تین لاکھ بیس ہزار روپے کی ہے وہ بھی پانچ انچ کی ہے اچھا ایک ابھی یعنی ایک اور مشین تیار کر رہے ہیں پانچ انچ کی ہی ہے لیکن اس کے پیچھے موٹر ہم کر رہے ہیں سات آرس پاور اور انیورٹر کر رہے ہیں دس آرس پاور اور مارڈل ہمارا وہ نیو ہے وہ چار لاکھ روپے میں دے رہے ہیں لیکن اس جیسی مشین دیکھنے کو نہیں ملے گی انشاءاللہ کمال چیز بنائی ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ پرفیکشن لے آتی ہیں تو یہ جو رننگ ایٹمز ہیں ہماری چالیس ان میں الحمدللہ ہم اب بہت عد تک پرفیکشن لے آئے ہیں یعنی ہم سے اچھی ہے جی یہ ساری سنگل فیز مشین ہیں اچھا سار اس کی ایوریج بھی زیادہ ہوگی بلکل ایوریج زیادہ ہوگی سر اس کے راہ میٹیریل راہ میٹیریل پورے پاکستان میں آویلیبل ہیں پنڈی میں مل جاتے ہیں فیصل آباد میں لاہور میں ملتان میں مل جاتے ہیں اور اگر آن لائن آرڈر کرنا چاہیں تو سیمن بی کمپنی ہے اس سے بھی آپ مگوا سکتے ہیں ان کا ٹیلی فون نمبر ہے 0309 666 0989 یہ ٹیلی فون نمبر ہے اور ان کی ویب سائٹ ہے www.samonbrothers.pk تو اس سے آپ آرڈر کر سکتے ہیں یہ پہنچٹ کے کتنی کٹیسٹری ہے انتہا تھا ابھی جو سات آرس پاور لگائی ہے موٹر جس مشین کے ساتھ اور دس آرس پاور کا انوٹر ہے عدیل زیادی بتا رہا تھا ہم نے اکارا میں بنا کر دیا ابھی وہ چلانے کے لئے گیا تھا پانچ منٹ میں پورا بیگ نکال دیا ایک پروسس پچیس کلو تو بڑی پروڈکشن ہے یہ جتنی پاور پیچھے سے ملے گی نہ اتنی اچھی صحب بنے گی یہ اس کا سمپل سا رول ہے جی آپ کا کوئی سوال جی آپ کا کوئی سوال ٹیٹینیم پورٹر جو ہے یہ اللرجی کرنے کا اس سے تھوڑا پچھوکتا ہے ٹیٹینیم اللرجی کو روکتا ہے زینک اوکسائیڈ بھی اور ٹیٹینیم بھی یہ روکتے ہیں جو سلیک ایٹم ڈالتے ہیں اس سے اللرجی ہو سکتی ہے یا خارج ہو سکتی ہے آپ کا کوئی سوال ہے یہ آپ نے بتایا ہے سات ہارس پاور جو اسے کم والی ہیں وہ تین لاکھ بیس ہزار پانچ ہارس پاور وہ اس کی پروڈکشن جو ہے اگر آپ دس گھنٹے کام کرتے ہیں تین بندے اس پر لگیں گے دو ہزار سابن بنائے گا سو گرام والے دس گھنٹے میں پانچ انچ میں ہی ہے لیکن پرانے موڈل میں ہے اور پانچ ہارس پاور کے ساتھ دو لاکھ پینسٹ ہزار کی یعنی دو لاکھ پینسٹ ہزار سے شروع ہوتی ہے اور چار لاکھ تک جاتی ہے وہی پانچ انچ کی جو پلوڈرز ہوتی ہیں اور یہ ریٹ بدلتے رہتے ہیں جب شروع کیا تھا مشین بنانے تو یہی پانچ انچ میرا خیال ہے ڈیڑھ لاکھ روپے میں ہو رہی تھی پیار پھر لوہے کے ریٹ بڑھے بجلی کے ریٹ بڑھے پھر ویلڈنگ راڈ مہنگے ہو گئے پھر مزدوروں کی مزدوریاں بڑھ گئی پینٹ مہنگے ہو گئے تو ساری چیزیں بڑھتی بڑھتی اب وہ جو ایک پچاس سے شروع ہوا تھا وہ دو پینسٹ پہ آگئے تو فرق تو پڑھتا ہے میں نے جب کام شروع کیا تھا نوڈلز ایک سو پنتالیس روپے کلو تھے ابھی دو مہینے پہلے تین سو نوے روپے کو ٹچ کر کے واپس آئے ہیں نوڈل بہت ساری کمپنی ہے ستارہ والے بنا رہے ہیں بڑی اچھی نوڈل ہے اکبری والے بنا رہے ہیں کیا ہی بات ہے پراچا کے نوڈل بڑے اچھے ہیں یاسین والوں کے نوڈل اچھے ہیں گابا والوں کے نوڈل میرے پاس سیمپلز آئے تھے فیصلہ بات سے وہ بھی بڑے اچھے ہیں اس کے علاوہ نمر کے نوڈلز کی تو کیا ہی بات ہے والیکم اسلام کیا لیں نمر کے نوڈلز تو کیا ہی بات ہیں اس کے علاوہ سیمن بی کے نوڈل بھی ہیں مختلف کمپنیوں کے نوڈلز ہیں اور سب اچھے ہیں یعنی بندہ کہے کسی کو اچھا کہے کسی کو برا کہے یعنی کوالیٹی ہوتی ہے سب کی اپنی ہے سب کا ریٹ ہے لیکن اچھے ہیں سوپ سب سے اچھے بندے ہیں اچھا ایک سو پینتیس گرام جو ہے اس کی ایوریج سائن ہے کیلکولیٹر نکالیں آپ آپ نے سو گرام کا اٹھیر کیا جی میں ابھی آپ کو ایک سو پینتیس گرام کا نکال دیتا ہوں ہزار تقسیم ایک سو پینتی یہ ہوگی ساتی شریعہ چالی تین سو تقسیم ساتی شریعہ چالی چالیس شریعہ پانچ جمع چھے یہ سنتالیس روپے میں پڑے گا جی آپ کو پیگ ہوگی ڈائی کا ریٹ سیم ہے بھلے دس روپے والی بنا لیں بھلے ہاں وہ سیم ہے ریپر کا ریٹ ڈائی کا ریٹ سب سیم ہے ہاں لگ جاتی ہے لیکن یہ کی پلوڈر میں نہ لگائیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہانے والے سابن ڈسٹرب ہو جائے گا مٹی چار پانچ سابنوں میں بھی آگئی نا تو آپ کا پروفٹ ختم کر دے گی اور مارکیٹ سے کمپلین آ جائے گی اور خدا نہ خواستہ برطن والے سابن میں کاسٹک لئی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے آنے والے سابن میں شامل ہو گیا کسی کو جلد پہ خارش ہو گئی نا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا آپ کے لئے تو اس کے لئے لگی رہنا پڑے گا اب بہت طرح نہ کریں نا اس میں پروفٹ کیا ہے پیٹی پہ تیس رویہ بچتے ہیں ادھر دو سابنوں پہ تیس بچ سکتے ہیں بہت سارے لوگ نا مختلف پروفٹ پہ کام کرتے ہیں میں ایسے بندوں کو بھی جانتا ہوں جو سابن پہ ایک رویہ بچاتے ہیں بس لیکن ان کی سیل ختم ہی نہیں ہوتی جو ایک رویہ بچا رہا ہے ظاہر وہ ریٹ ڈاؤن دے رہا ہے تو جس نے دو ہزار سابن ڈیلی بنانا ہے اور وہ ایک رویہ بچت لے رہا ہے دو ہزار اس کو بچ رہا وہ کہتا ہے مجھے ساٹھ ہزار مہینہ بہت ہے میں نہیں کرتا مجھے ضرورت ہی نہیں ریٹ بنا نہیں جس نے ریٹ ڈاؤن کیا اور پھر وہ کوالٹی بھی ڈاؤن کرتے ہیں اپنا پروفٹ کام کرتے ہیں اور پروفٹ کام کرنے سے ہی سیلز بڑھتی ہیں کوالٹی کام کرنے سے سیلز نہیں بڑھ سکتی ہیں بابا کی رائی فیلد ہے یہ مائی کے بیٹے میرا ہے سب کا اپنا ریٹ ہے کوئی دیکھیں ہم جوتہ لینے جاتے ہیں ایک ہی طرح کا ایک ہی ڈیزائن کا جوتہ وہ ہمیں ڈیڑھ سو کا بھی مل رہا ہوتا ہے اور وہ ہمیں ایک ازار کا بھی مل رہا ہوتا ہے بیوٹی کریم کے برینڈز اٹھا کے دیکھ لیں اچھے برینڈز جو ہیں وہ ڈائی سو روپے میں مل رہا ہوتے ہیں اور ہلکے برینڈ جو ہیں وہ ڈائی سو روپے میں مل رہا ہوتے ہیں اور بک بھی رہے ہوتے ہیں مارکیٹ سٹریٹیجی بڑی معنی رکھتی ہے بیچنے والے کبھی جو سیلز بیر کسوہ کا دکان پر کھڑا ہے وہ بھی کر دیتا ہے انیس بیس کا فرق تو وہ بھی ڈالتا ہے لیکن مارکیٹنگ آپ نے خود کرنی ہے دکاندار آپ کا مال نہیں بیچے گا اگر آپ سمجھ دیا نا کہ دکاندار آپ کے مال کو بیچ دے گا دکاندار کا کام ہی نہیں ہے آپ کا مال بیچنا وہ تو میڈل مین ہے وہ تو کمیشن ایزنٹ ہے آپ نے اپنی مارکیٹنگ کرنی ہے یعنی اشتہار بیندر لگانے ہیں یا فیس بک پہ ٹارگٹ مارکیٹنگ کر کے اپنے علاقے کے اندر اپنی پروجیکٹ کی پہچان بنانی ہے جب تک آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کی پروجیکٹ مارکیٹ میں آگے لوگ آپ کی مارکیٹ پروجیکٹ اٹھائیں گے کیسے باقی جو لوگ جا کے مانگتے ہیں فلانی برینڈ کی سابن دے دو فلانے کا سرف دے دو فلانے کی پتی دے دو اصل میں وہ اشتہار دیکھ کے آرے ہوتے ہیں ان کا ان کو گھر بیٹھے پتا ہوتا ہے نا مارکیٹ میں یہ چیزیں موجود ہیں لیکن آپ کی پروجیکٹ کا ان کو کیا پتا کہ آپ کوئی نئے بندے آگے ہیں اور پروجیکٹ مارکیٹ میں تو ایک مقصود علاقے میں اپنی مارکیٹنگ ضرور کریں اشتہار بینڈر پمفلٹ کیبل پہ ایڈ فیس بک پہ ایڈ یہ چلانے پڑیں گے تب آپ کا پروجیکٹ چلے گا ادھر وائز نہیں چلے گا یہ آٹھ سو سا بندلی بناتا ہے دیس گھنٹے میں پروجیکٹ کی جو کوائلٹی ہوتی ہے پرنٹنگ کی کوائلٹی اور پیپر کی کوائلٹی وہ بہترین ہوتی ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے اس میں بھی ڈیفرنٹ ریٹس ہوتا ہے یہ اچھی کوائلٹی ہے یہ پندرہ ہزار سب سے اچھی بتائیے تیرہ ہزار میں بھی کر رہے ہیں چودہ میں بھی کر رہے ہیں ساڑھے چودہ میں بھی کر رہے ہیں اور لوگ پانچ سو کی خاطر حلقہ پرنٹنگ مٹیریل بنواہ لیتے ہیں لیکن وہ سر اندر بھلے سابون میرا تو بزادتی ہے سابون بھلے تھوڑا چا ہلکہ کر لے لیکن جو ریپر ہے سامنے نظر آنا ہے وہ اچھا ہونا اندر پروڈیکٹ بھی اچھی ہونی چاہیے ریپر بھی اچھا ہونا چاہیے دونوں چیزیں اچھی ہونی چاہیے تب بھی کہے گا سارا کچھ میں انیشلی تو میں سٹارٹ کروا کے دیتا ہوں تاکہ ایک مرتبہ مکمل ہو جائے بندہ کام شروع کر لے ورنہ کام شروع کرنے میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں آج یہ مسئنگ ہے آج یہ کوئی نہیں آج وہ نہیں ملا پتہ نہیں ہوتا نا کیا کہ چاہیے تو میں تو مکمل شروع کروا کے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پرابلمز نہ آئیں سار اگر ہم انہیں بنانا ہے مطلب کہ راڈر تھا ٹھیک ہے لیکن اگر ہم نے کمرشل درہا ہائی لیول پر کرنا ہے تو پیکنگ مشین ضرورت پڑھے گی اگر آپ کے دس ہزار تک سابنڈیلی بکھتے ہیں تو پیکنگ مشین کی ضرورت نہیں ہے لیبر کر دیتی ہے پیک لیبر بڑھائیں بس فلال آٹومیشن پہ ابھی توجہ نہ دیں ابھی صرف سیلز پہ توجہ دیں کہ کام ایک مرتبہ مارکیٹ میں چلے لوگوں تک آپ کی بات پہنچے آپ کی پرادکٹ پہنچے ابھی آٹومیشن پہ نہ جائیں اچھا سر اس کا کارٹن جو ہے اس کا سادہ رکھا جائے دو طریقے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ چھپائی کروا لیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کارٹن سادہ لینے اور اپنا ایک لیبل اس کے اوپر لگا دیں وہی جس میں سابن پیک کرتے ہیں وہی لیبل اٹھا گئے اوپر لگا دیں وہ گلو کے ساتھ لگ جاتا ہے سر بھائی نے بھی سوال کیا کہ ہم اسی پلاتر پہ جیسے ڈش واش جو باہر ہے وہ نکالیں آج کل میں نے ایک دیکھا کپ میں بھی ہوا رہی ہے سابنڈیلے والے اس کی سیل کم ہے کپ والے کی بکتا ہے لیکن کم ہے زیادہ نہیں ہے اس کے لیے تو کوئی مشین چاہیے ہی نہیں وہ تو ایک مدانی لے لیں دودھ بلونے والی بجلی والی جو ہوتی ہے تو ایک ٹین لے لیں سولہ کلو والا اس کا ڈکن اٹھائیں کہ تو مدانی پوری آجائے گا اس ٹین کے اندر بنا لیں بنانے کے بعد اسی ٹین سے ان کے اندر بھرنے اس کے لیے تو کوئی مشین نہیں چاہیے اور کوئی سوال ہے اس پر اب ٹریننگ شروع کریں چلیں جی ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 0304 111 812 0304 111 892 اللہ حافظ